جی سر کافی اچھا لگا تھا آپ کلاس جوائن کر کے لیکن نیکس ٹیم میں کرنی پاہی تھی کسی وجہ سے یہ سرفراز کون ہے سرفراز جی آپ بولیے فاطمہ کہ آپ کچھ کومنٹس کر رہی تھیں جی بتائیے پھر زینب ہاں میں کہہ رہی تھی کہ لازٹ ٹائم جب آپ کی فرسٹ کلاس ہوئی تھی تو میں نے اٹینڈ کی تھی بٹ میں سیکنڈ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی تھی کوئی بات نہیں آپ یہ بتائیے کافی اچھا لگا تھا مجھے میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا آپ کا کیا آپ کو کیا چیز اچھی لگی تھی سر آپ کا ٹیچنگ میتھڈ میرا تو کوئی ٹیچنگ میتھڈ ہے نہیں سر آپ کا فرنلی بیہیوئر اور اگر آپ کسی پارک میں چلے جائیں تو بہت سارے لڑکے آپ کو مل جائیں گے جن کا فرنلی بیہیوئر ہوگا آپ کے ساتھ سر میں صرف آپ کی بات کری ہوں نہیں آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ کا فرنلی بیہیوئر تھا تو وہ تو بہت سارے لڑکوں کا بھی فرنلی بیہیوئر ہوگا سر میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا کمبین مطلب ایک بتا رہی ہوں میں تم نے مجھے ٹیچر کہہ کے تو گالی دیتی تم نے ہاں اللہ نہ کہے سر ٹیچر نہیں ہوں میں یار میں مجھے اپنا دوست ہی سمجھو تم جی ٹھیک ہے لیکن ٹیچر کب بنو گے پھر ہاں جی ٹیچر میں بننا ہی نہیں چاہتا جی میں سٹوڈنٹ ہی رہنا چاہتا ہوں ایک طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں اس سے ٹیچر بننے کا ٹائم آ گئے سر میرا ٹیچر بننے کا ٹائم جو ہے نا جی وہ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں آئے گا میں کسی نہ کسی وہ میری آہ آہ تین سال کی نواسی ہے ابھی تو آ گئے نا ابھی تو آ گئے نا تو ابھی تو مان لیچے نہیں یار میں ٹیچر بن کے نہیں آیا میں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور سوال ہیں میرے پاس بہت سارے جیسے بچوں کے پاس سوال بہت سارے ہوتے ہیں اور ان سوالوں کو ہم دوا دیتے ہیں تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں میں نے ابھی سکول جانا شروع نہیں کیا میں نے کہا یار میں تو کبھی سکول ہی نہیں کیا مجھے بھی ساتھ لے جانا کبھی سکول تو کہتی ہے نانا تم بہت جھوٹ بولتے ہو میں نے کہا ہاں یہ تو بات تمہاری صحیح ہے تو فاطمہ ایک بات تو بتا دے نا ایسی جو آپ نے نوٹ کی ہو یہ فرینڈلی بیہیوئر تو مجھے کوئی خاص بات سمجھ نہیں آئی صرف صرف فرینڈلی بیہیوئر ہونا تو ضروری نہیں ہے آپ کو کیلکولس کو انجوائے کروانے کے لیے پڑھانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا کیلکولس کو انجوائے کروانے کے لیے جی جی بتائیے یہی تھا کہ بس جب آپ نے وہ جو بتایا تھا نا تو اس وقت میرا فرسٹ تھا تو میں بولی نہیں اور میرا مائک بھی تھوڑا ایشو کر رہا تھا تو کافی انٹرسٹنگ لگی تھی مجھے چیزیں کیونکہ میرے لیے فرسٹ تھا کہ جیوجبرا پر اس طرح کی کیلکولیشنز اور اس طرح کی میتیمیٹکس بھی پڑھی جاتی ہے تو میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا ہاں کھل کے بات کریں جی بے تقلف ہو کے اور کھل کے بات کریں یہاں کوئی شرمہ شرمی نہ رکھیں آپ جی سر تو بس میں امید رکھتی ہوں اور خود سے بھی کہ انشاءاللہ آگے اس چیز کو اس کورس کو پڑھتے ہوئے میں کافی کچھ سیکھ سکتی ہوں اور انجوائے کر سکتی ہوں دیکھیں جیسے آپ فارمل باتیں آپ نے کرنے شروع کر دیں جیسے سپیچ میں کرتے ہیں نا تو وہ والی باتیں نہ کریں آپ یہاں پر جو باتیں سوچ رہی ہوتی ہیں نا وہ کیا کریں جو باتیں آپ کے دل میں ہوتی ہیں دبان سے نہیں آ رہی ہوتی نہیں سر بس پیرا یہ ہے کہ سیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے یہ سفر اس کلاس کا اور اس کورس کا جی آج بھی ہم ایک کتے سے یہ شروع کرتے ہیں پیشلی دفعہ بھی ہم نے ایک نظم سے شروع کیا تھا نا فاطمہ آپ کو شاید یاد کیا تھا وہ کہ عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے سوچنا بھی جرم ہے ہاں جی یقینوں اور عقیدوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے تو آج احمد ندیم قاسمی کی جگہ ہم ایک اور بہت بڑے شائر جن کو آپ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں فیض احمد فیض جن کو سننے کا اور جن سے بات چیز کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے تو ان کے کلام سے شروع کرتے ہیں کہ جن کا دین پیرویے کذب و ریا ہے جو پیروی کرتے ہیں جھوٹ اور ریا کی جن کا دین جھوٹ اور پہ پہ منحصر ہے انہیں ہمت کفر ملے اور جڑت تحقیق ملے جن کے سر ہمت کفر ملے یعنی وہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں مانتے یہ دین کا جب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام یا کرسچینٹی یا جوڈیزم یا ہندوئزم مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے نا کہ یہ یہاں پہ لوگوں کو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے رہو اور بولو نہیں خاموچ رہو تو آپ کو ہمت کفر ملے آپ کے نہیں میں یہ نہیں مانتا یہ ناانصافی میں ایکسپٹ نہیں کرنے کو تیار یہ جو غریب لوگ ہیں ایک طرف بہت امیر لوگ ہیں ایک طرف یہ تسلیم کرنے کو نہیں تیار ہمت کفر ملے جورت تحقیق ملے جن کے سر منتظر تیغ جفاں ہیں ان کو یعنی جن کے سر کسی قاتل کے تیغ کے نیچے کٹنے کو تیار ہیں دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے مطلب ان کے خیال میں یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ مظلوم بننا بھی ایک گناہ ہے ظالم بننا تو گناہ ہے ہی ہے لیکن مظلوم بننا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے بے شک سر تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے دوستوں کو ہمارے لوگوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مظلوم بننا کہ آپ اپنے آپ پر ظلم ہونے دیں یہ بھی یہ بھی ایک گناہ ہے اچھا جی میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے اپنی چیزوں کو تھوڑا چھوڑ کے آج میں پھر واپس آ جاؤں گا ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکلز کے بارے میں آپ کی کیا نالج ہے تو یہ واجی وہا کون سا آپ کہہ رہے تھے ابھی یہ شیئر پڑھنے پر سر ایک دفعہ تو میں نے کہا ہے آپ تو رضا صاحب ہے نا جی جی نہیں ایک اور صاحب بھی کہہ رہے تھے شاید منتظر صاحب تھے منتظر منتظر کونے منتظر منتہا تو ہیں منتظر کوئی نہیں ہم منتظر ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ اس کے کوئی منتظر نام کے منتظر تھے شاید اچھا اچھا کریں کہ چیٹ چیٹ جی پی ٹی پہ آپ میں سے کوئی چیٹ جی پی ٹی کھول لیں نوفل تم ذرا کھول لو ہاں یا رضا صاحب آپ کھول لیں اور اس سے پوچھیں کہ کوئی لٹریری ایسپیکٹس ہیں سرکل کے ہم میتمیٹیکل ایسپیکٹس تو پڑھیں گے ہی کیا کوئی لٹریری ایسپیکٹس بھی ہیں سرکل کے نوفل سر کر رہا ہوں میں اچھا اس دوران میں میں آپ کو یہ تین تصویریں دکھا دیتا ہوں یہ غالباً غالباً چھتوں کی تصویریں ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ایک چیز کومن ان سب میں ہے کہ یہ بیسیکلی سرکل بیس تصویریں ہیں جن میں ایک سرکل جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ جن میں سرکل ہی پرومیننٹ ہے سکیرز نہیں ہیں سرکلز ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ کیا یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ کہاں کی ہیں یا کس کی یہ مطلب کسی بیلڈنگ کی ہیں کسی چھت کی ہیں یہ سرکل جو ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب انسان نے جب اپنی آنکھیں کھولین تھیں انسان جب انسان بنا تھا ویسے انسان تو انسان بنا ہی نہیں کبھی چلیں آدمی بنا تھا ٹھیک آدمی جب بنا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولین تھیں تو اس کو چاند نظر آیا تھا اور سورج بھی نظر آیا ہوگا شام کو چھ سات بجے تو سورج ایسا ہوتا ہے اگر تھوڑی چی گرد آلودہ ہو فضا اور ہماری فضا ہماری ہر طرح کی فضا تھوڑی گرد آلودہ ہی رہتی ہے تو سورج تو بالکل گول ہے مطلب یہ جو گلائی ہے یہ جو دائرہ ہے یہ جو سرکل ہے یہ انسان کو سب سے پہلے نظر آیا تھا یہ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے اتنا کومن یہ کیوں ہے دائرہ اور یہ زندگی کا دائرہ جو ہے یہ تو اور بھی زیادہ کومن ہے ہم ایک رضا صاحب اس پہ شاید اپنی شستہ اردو میں کومنٹ کریں گے کہ یہ زندگی کا جو سائیکل ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں دفتر جاتے ہیں کام کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں بچوں سے باتیں کرتے ہیں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور کوئی اس میں ندرت والی بات نہیں ہوتی کوئی اس میں نئی بات نہیں ہوتی یہ یہ عجیب سی بات ہے آپ رضا صاحب کچھ کہیں گے اس کے بارے میں سر بلکل بلکل اسی ایک دائرے میں منقسم ہوکے رہ گئے ہیں ہاں جی بتائیے کچھ کہیں گے آپ بلکل سر آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اسی ایک دائرے میں ہی منقسم ہوکے رہ گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جورت سے سوال کرتے ہیں وہ اس محصور سے نکلنے کی یقینا جستجو میں رہتے ہیں اور بلاخر وہ اس سے فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی کوئی رستہ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور دھونڈ لیتے ہیں فرار ہونے کی کوشش تو سمجھتے ہیں لیکن فرار ہونا اس دائرے سے اس روز مرہ وہ پوسیبل تو ہے لیکن مشکل بہت ہے اچھا آپ کچھ کومنٹ کریں گے ان تصاویر کے اوپر یہ تین تصاویر جو آرٹ کے نمونے ہیں آرکیٹیکچر کے نمونے ہیں ان پہ کچھ کومنٹ کریں گے یہ کہاں کہاں کا آرکیٹیکچر ہے کس قسم کا آرکیٹیکچر جنرل کومنٹ میں کوئی آپ سے ایکسپرٹ کومنٹس نہیں مانگ رہا جی کون سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کون سا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے جلتے ہیں یہ تو بہت سمپل سا سوال ہے نا زینب بھی ہمارا ہمیں جواب دے سکتی ہیں جی کون سا آرکیٹیکچر یا کون سی چھت کس جگہ کی چھت آپ کو آپ کے دل کو بھا رہی ہے سر یہ جو فرسٹ پہ ہے نا ہاں فرسٹ پہ ہے وہ جو گمبت ہوتے ہیں نا جو مطلب باہر کا ان کا نقشہ بناتے ہیں تو ان کے اندرونی جو حصہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا یہ ہوتا ہے اگر دمیان سر فرسٹ کی بات کریں فرسٹ کی بات کریں یہ والا جو ہے جی یہ ایک بیلڈنگ یہ ایک بیلڈنگ سے اندر سے کلک کی گئی ایک فوٹو ہے اچھا جس کا سٹرکچر ایسے دیکھا ہے یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے جی سر آپ کو اچھا لگا ہے یہ ہاں جی وہ اور یہ آپ کو یہ آپ کو فرینڈلی تو نہیں لگا کہیں آپ فرینڈلی پہ آپ کا تھوڑا سا ہے نہیں سر یہ بھی یہ بھی بہت اچھا ہے یہ اس سے منفرد ہے اور اس کا جو میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کی جی یہ بھی اچھا ہے سر یہ بھی وہی ایک پیچر ہے جو کہ کسی بیلڈنگ آئی تینک کسی بیلڈنگ کے اندر سے لی گئی ہے بلکل اس کے سیم اوپر اوپسٹ چاکے اچھا اور یہ جو ہے بیچ والا سر یہ نہیں سمجھا رہی بیچ والا سر یہ میں بتا ہوں میں بتا ہوں تم نے پہلے سنا ہوا تو نہیں ہے پہلے سنا ہوا تو نہیں ہے نہیں سر وہ سامنے نظر آ رہا ہے کیا یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ چیزیں پتہ چاہتے ہیں یہ بوٹلز ہیں بوٹلز ہیں یہ لگ رہی ہیں یہ دیکھیں نا یہ تم کیا بات کریں کسی اس کی بوٹلز ہیں کوکا کولا کی کوکا کولا کی بوٹلز کہہ رہے ہو سر اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ تیبہ ہوگی اس نے بوٹلیں بند کر دیا اندر سے باہر کی درد اندر سے بوٹل کا موہ ایسے نظر آتی اس کے اوپر ذرا بعد میں آتے ہیں پہلے اس کے اوپر آتے ہیں یہ ہزاروں سال پرانا کرسچن آرکیٹیکچر ہے جو اٹلی میں ہے اور اس کے ایک گرجے کے چھت کی تصویر جو اس وقت دنیا کے وہ جو آرکیٹیکچرز ہیں نا جن کو ہیریٹیج کہا جاتا ہے جن کو مہمہ کہا جاتا ہے جن کو پریزرو کیا جاتا ہے ان میں شامل ہے اچھا یہ جو ہے یہ تو کرسچن آرکیٹیکچر کا ایک نمونہ ہے نا اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے سر یہ والا تو گویا مجھے سارن کا وہ لگ رہا ہے وہ جو کلائیڈر ہے اگر مجھے کیا 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 سارن میں وہ جو کلائیڈر تھا کلائیڈر نینو پارٹیکل کلائیڈر آرکیٹیکچرز کی بات کر رہے ہیں ہم آرکیٹیکچرز کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کلائیڈر لے کے آگے اتنا خوبصورت درمیان والی درمیان والی ہاں میں بھی درمیان والی کی بات کر رہا ہوں ہاں میں بھی درمیان والی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو اتنی خوبصورت چھت بکی تصویر لگ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کلائیڈر ہے ہاں مجھے تو یہ ایک آپ کون صاحب ہیں میں بھول جاتا ہوں میں رضا عرض کر رہا ہوں اچھا رضا صاحب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو عدد سے تو دلچسپی ہے ہی ہے آپ کو فیزکس اور الیکٹرونز اور کلائیڈر سے بھی دلچسپی ہے تو آپ کو کیا یہ پیس آرٹ نہیں لگ رہا بلا شوبہ میں سمجھتا ہوں کہ فیزکس از خود ایک بہت بڑا پیس آف آرٹ ہے نہیں وہ تو ہے لیکن یہ پیس آف آرٹ نہیں ہے نہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے بدون اشتبا یہ جی ہے یہ بھی پیس آف آرٹ ہے اچھا اچھا تو یہ سائنس میں یہ جب بنا رہے تھے کلائیڈر تو انہوں نے کوئی یہ پینٹر کو ہائر کیا تھا کہ وہ کہے کہ اس طرح چیزیں لگاؤ یا یہ خود سے بن گیا یقینا انہوں نے ہائر کیے خود سے تو نہیں بنا خود سے تو یہی تو مزے کی بات ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس تھیں سائنٹیفک ریکوائرمنٹس نوٹ ایسثیٹک ریکوائرمنٹس نوٹ مطلب آرٹ کے حساب سے جو ریکوائرمنٹس تھے ان کی بات نہیں کر رہا وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزکس فیزیسس جو ہے وہ آرٹس بھی ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہو گئی لیکن آرٹ کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا کم از کم جی بلکل کانشیسلی نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ خود ہی آرٹ کا نمونہ بن گیا کیسے مدے کی بات اور اس کے سرکل سرکل کنسنٹرٹ سرکل ہی سرکلز ہیں جیسا کہ اس عمارت یا یہ سرکلز کا کیا ہے مطلب کوئی روحانی حضاب کتاب ہے یہ مجھے تو ڈر لگتا ہے سرکلز سے کیونکہ اس کا کوئی انڈر نہیں آتا اس کا کوئی انڈر نہیں آتا سرکل سرکل سر وہ وائٹ شیپ ہے جو ایک خاص نکتے سے جس کی حدوں کا فاصلہ جس کی حدوں کی مصافت یقصہ ہوتی ہے یقصہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی فوقیت یہ تو آپ نے فاصلوں کی باتیں شروع کر دیں ہم تو آرٹسٹک باتیں کر رہے ہیں فاصلوں کی باتیں نہیں بنتی سر فاصلوں کی تو فاصلے تو دلوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ دلوں کے فاصلے بھی سرکل میں ہوتے ہیں کیا کبھی اچھا مجھے نہیں پتا اس بات کا یہ بتائیے یہ جو شیپ ہے یہ والی شیپ یہ اس سے ملتی بھی ہے نہیں بھی ملتی اور بہت مختلف بھی ہے بیکاوز یہ ایک بلکل مختلف تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے یہ جو ہے یہ والی جو شکل ہے یہ کوئی بلڈنگ کی کوئی وہ منار سر یعنی آپ بلڈنگ تو ہے ہی اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ بلڈنگ ہے بلڈنگ تو ہے ہی لیکن یہ ایک خاص طرح کی بلڈنگ ہے ایک خاص تہذیب کی بلڈنگ ہے ایک خاص ایرا کی بلڈنگ ہے جس کو ہم یاد تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں زیادہ یہ مسلمانوں کی جو تہذیب تھی سپین میں الحمرہ میں غرناطہ میں یہ وہاں کا آرکیٹیکچر ہے کسی وقت میں آپ کو اس کی مزید تصویریں دکھاؤں گا میں ایک میتھیمیٹکس کی پانفرنس میں ہی گیا تھا اسپین اور وہاں سے کوئی بارہ گھنٹے کا فاصلہ تھا ٹرین سے الحمرہ جانے کا غرناطہ جانے کا تو وہاں سے بیٹھ کے میں گیا تھا اور میری جو آنکھیں کھلی تھیں وہاں پہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیسا سپیچول ایکسپیرینس تھا میں سمجھتا تھا میں نے کتنے عمرے پرفارم کر لیا اللہ اکبر سر آپ نے بتایا نہیں ہماری آخری جو آپ نے شرف سعادت بخشا تھا اس میں یہ باہت جی جی تو یہ یہ دیکھنے کے لیے صرف میں پوری رات کا میں نے سفر کیا تھا کہ کسی طرح میں الحمرہ کے اندر گھس جاؤں اور اس کے اندر گھس کے مجھے جو کیفیت تاری ہوئی تھی مجھ پر ان کے ناصریہ پیلس کے اوپر وہ کبھی ہم اچھا ان کے جو میتھمیٹیکل پیٹرنز تھے ان پر ہم کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے ایک ورکشاپ ہم نے پوری اسی کے اوپر کی تھی جو اسپین کے سائنس میتھمیٹیشنز تھے وہ یہ پیٹرنز کس طرح بنایا کرتے تھے یہ فول سکرین دکھا سکتے ہیں یہ فول سکرین میں دکھا سکتے ہیں یہ براؤن کلر والا ڈوم بڑا کٹوں اس کو اچھا ایسا دیکھتا ہے اچھا اور آپ کو عجیب بات ہے کہ علامہ اقبال بھی گئے تھے اور انہوں نے کرتبہ کی مسجد میں نماز بھی پڑی تھی اور ان کی ایک نظم بھی ہے کرتبہ کی مسجد کی اوپر لیکن مجھے وہاں جا کے کوئی یہ احساس نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی تہذیب تھی اور وہ رک گئی اور ہم مارے گئے اور ہم مجھے تو یہ فخر محسوس ہوا کہ ہم نے کیسا نواردات کا آرکیٹیکچر کے کیسے خزانے بنائے تھے اور اس کے بعد پھر وہ ابھی تک زندہ ہیں لوگوں کی دیکھنے کے لیے اور ایک عجوبہ ہیں ان کے لیے یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کا آرکیٹیکچر نہ کبھی ایجاد ہوا اور نہ کبھی ہوگا اچھا خیر چلیں آرکیٹیکچر سے اور آپ سے نظر کے جن کے اندر سرکلز تھے نوفل میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی آرٹسٹک ایمپریشن یا کوئی وہ ایسپیکٹ ہے سرکل کا چیٹ جی پی ٹی سے ذرا پوچھو سار اس نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں یا بتایا بتاؤ سرکل آف لائف ریچولز ان سرمنیز اور سمبولزم ہے اور سرکل آف فرینڈشپ ہے یہ سارے بولٹ سر نوفل کینیو شیئر دی سکرین اس میں وہ تصویریں نہیں آ رہی ہیں ابھی دولی ہے تمہارے پاس نہیں سبسکرپشن نہیں ہے اچھا نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں ہم کریں گے اس کے بعد یہ سرکلز کے بارے میں جو سپریچویلٹی اسی سرکل کے اندر ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کسی بہت کریں گے آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کام کرنے کے لیے ہیں ان کی طرف آتے ہیں ہم لیکن سرکل پہ بات کرتے وقت تھوڑا سا محتاط ہو جانا چاہیے تھوڑا سا باعدب ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ ایک ایسا ایسی کلوزڈ کرو ہے جس کا کوئی کونہ نہیں ہے اب میرے پاس اردو میں الفاظ نہیں مل رہے سرکل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں خلق میں کسی لینگویج میں بھی آپ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے The Book of Circles اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی سوفٹ کاپی آپ پوری بہت بڑے سائز کی کتاب ہے کوئی دیڑ سو دو سو ڈالر کی کتاب تھی Book of Circles وہ یہ کہتا ہے کہ سرکل ایسے ایسی جگہ نکل آتے ہیں اور ان کی سپریچویلٹی بھی ان کے اندر اتنی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ساتھ اس نے یہ بھی اپنے دیواجے میں لکھا تھا کہ جو ہنس مک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سرکلر ہوتے ہیں بڑی عجیب بات ہے میں نے اپنی وائف جن کے چہرے سرکلر ہوتے ہیں وہ عام طور پر سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہنس مک ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کا چہرہ سرکلر نہیں ہے تو آپ ہنس مک نہیں ہیں یہ نہیں کہا میں نے تو میں سوچ رہا تھا کہ love at first side جب مجھے ہوا تھا تو ایسی خاص کیا بات تھی وہ بات میں مجھے حساس ہوا کہ میری وائف کا چہرہ بھی سرکلر ہی تھا سر کمال ہے جھا تو مجھے عجیب بات ہے کہ یہ جو سرکل ہے مجھے دیکھیں یہ چونچے نکلی ہونا اگر جیسے میری ناک لمبی ہے بہت تو پھر آپ کو سرکل سے بڑا پیار ہے سر مجھے تو سرکل سے پیار ہے لیکن لوگوں کو میری ناک چپتی ہے نا جی سرکل میں کوئی چوبنے والی چیز نہیں ہوتی آپ نے نوٹ کی ہے یہ چپنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ریڈیس تو ہوتا نا اس کا ریڈیس تو اب آپ ریڈیس کا نام کیوں لے رہے ہیں سرکل کا ریڈیس نہیں ہوتا وہ تو ہم سرکل ہم نے خود بنایا ہے وہ سرکل نے تو ہم خود بنایا ہے نا وہ تو ہم اس کو اس کی پیمائش کرنے کے لیے میں نے جب اپنی وائف کو پہلی دفعہ دیکھا تھا جو ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فٹے سے میں ذرا ریڈیس نہ آپ سکتا ہوں تمہارے چہرے کا اگر میں یہ کہہ دیتا تو وہ تو پھر بالکل ہی پیسے بھی انہوں نے مجھے نہ کر دی تھی آپ کو شاید پتا نہیں ہے بعد میں مان گئی تھی لیکن اس وقت نہ کر دی تھی تو لیکن اگر میں اس وقت ہی کہتا کہ ذرا مجھے اپنے چہرے کا ریڈیس تو بتاؤ کتنا ہے تو پھر تو ناممکن ہو جاتا وہ کہتے تم میرے چہرے میں ریڈیس تلاش کر رہے ہو شرمانی چاہیے تمہیں اچھا جی تو یہ جو یہ جو چیز ہے سائنٹیفک بہت بڑا ایک انوینشن ہے یہ بھی یہ جو کولائیڈر ہے اس کے اندر بھی یہ سرکل کیسے بن گیا ہو اچھا سورج جو ہے وہ بالکل گول ہے اور جتنے ستارے ہیں وہ بھی بالکل ایگزیکٹ گول ہیں جبکہ سیارے جو ہیں وہ گول تو ہیں لیکن پرفیکٹ گول نہیں ہے آپ کو اس بات کا پتا ہے یہ سر اس کی وجہ کیا ہے کہ سورج تو پرفیکٹ گول ہے لیکن سیارے پرفیکٹ گول نہیں ہے ہماری زمین بھی پرفیکٹ گول نہیں ہے ہمارا چاند بھی پرفیکٹ گول نہیں ہے جبکہ سورج بالکل ایگزیکٹ جیسے پرکار سے بنایا ہو نا سرکل جی ایسے سر اس کی گریوٹی کشیش سکل کشیش سکل تو جناب والا ہمارے اندر ہماری زمین کے اندر بھی ہے جوپیٹر میں بھی ہے مارز میں بھی ہے وینس میں بھی ہے چاند میں بھی ہے سر وہ سولیڈ میں جو سن ہے وہ گیس میں وہ سولیڈ ہے اس کا مطلب سورج گیس ہے تو اس جیسے وہ پرفیکٹ گول بن جاتا ہے اچھا اس کا مطلب اگر کوئی جہاز ایسا ہو جس کی انسولیشن بہت زبردست ہو ہمیں گرمی یا سردی کا احساس نہ ہو بالکل بھی تو ہم اس کے اندر سورج کے اندر سے گزر جائیں گے نہیں سر کیسے کیسے گزر سکتے ہیں اگر تمپریچر انسولیٹڈ ہے ہمارا کیپسول یا روکٹ تو وہ اس کے گیس ہے نا گیس کے اندر سے گزر جائیں گے ہاں نہیں سر گزر سکتے ہیں گزر سکتے ہیں کافی دیر کے بعد آپ نے جواب دیا ہاں بلکل سر گزر سکتے ہیں کیونکہ اس کی گیسز کے ہی سبب جو اپر پورشن ہے اس کا زیادہ موف کر رہا ہوتا ہے اور نیچے والا چھوڑا سا کم روٹیٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ پورے کا پورا جو سورج ہے جسے زمین ساری کی ساری یک جان ہو کے اور یک جست ہو کے روٹیٹ کرتی ہے ویسے تو سورج نہیں کرتا اور اس کی یہی ریزن ہے کہ چونکہ سورج گیسے سے بنا ہوا ہے تو اس کا جو درمیان میں مطلب اس کا جو ہم ریڈیس سے اگر اس کی مویمنٹ کو میر کریں گے اور اس کا ٹوپ یعنی کہ پول سے میریت کریں گے تو وہ کم ہوگی جو کسی بات کی آ آئی ٹھنکس ہو میری میری ناکس علم سے یہی خیال ہے کہ ہم گزر سکتے ہیں اچھا پھر دیکھیں پھر کبھی شاید سفر کرنے کا موقع ملے مجھے نہ ملے شاید آپ کو مل جائے چلیں اب یہ آہ آہ سرکلز کی سٹیلی میں میرا کیا خیال ہے جی میرا خیال بڑا خوفناک اچھا جی اب ہم ایک دم سے اونچی اونچی باتیں کرتے کرتے ایک بکری پہ آگئے اس بکری کو یہاں پر یہ کارٹون میں نے آہ ڈالی جی آہ اے آئی جی ڈالی نام ہے نافل کے نام ہے جی سر یہی ہے ڈالے یا ڈالی ڈالی ہاں ڈالی ہے سر ڈالی ڈالی اور ایک یہ میں نے خود سے بنائی تھی یہ گھانس لگی ہوئی ہے سبز گھانس بہت بڑی بڑی گھانس ہے اب یہ میں بڑی بڑی گھانس خود سے نہیں بنا سکا اور یہ ایک کونٹے سے بندی ہوئی ہے بکری اور ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے ابھی ہم نے اس کو باندھا ہے ایک ہفتے کے بعد ہم آ کے دیکھیں گے تو ایک ہفتے کے بعد ہمیں کیا چیز نظر آئے گی کہاں پہ گھانس ہوگی اور کہاں پہ گھانس نہیں ہوگی سرکل شیپ بنے گا اور سرکل کے اندر گھانس نہیں ہوگی تو یار یہ بکری کو کسی نے کہا تھا کہ وہ سرکل کے اندر گھانس کھائے باہر سے نہیں کھائے تو یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ سرکل بنا دو سرکل بن جائے گا نا خود تو یہ سرکل کیوں بن جاتا ہے یہی تو میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اور چیز کیوں نہیں بن جاتی ہر جگہ سرکل ہی نکل کے آ جاتا ہے باہر کیوں کہ سر اسے درمیان سے باندھا ہویا وہ اور کہاں جائے وہ جہاں بھی مطلب یہ تو بات ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ تھوڑا اور گہرہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کھونٹے سے کسی کو باندھیا جائے تو سرکل ہی بن جاتا ہے ہاں یعنی وہ اس کھونٹے کے گرد گھومتا ہی توافی کرتا رہ جاتا ہے اس کا مطلب سینٹر پوائنٹ ہو اور وہ سے گیرے گا یہ کچھ دلوں کی باتیں ہیں جو رضا صاحب جانتے ہیں ہیں رضا صاحب آپ بھی کیا بلکل سر ظاہر ہے ہر آپ بلکہ بہتر جانتے ہیں اور ان تمام تر آ عملی تجربات سے خود گزریں نہیں آپ اپنا بٹھائیں کہ آپ میرے پناہ رکھ کے تلوار چلائیں جی بالکل آز خود تو بندے ہوئے ہیں غمِ ہستی کا حصد کس سے ہو جز مرگ علاج تو وہ کھونٹا آپ کی بیگم صاحب ہیں میرے سامنے میرے خال میں وہ جو ہست و بود کی قائد وہ جو ہست و بود کی قائد ہے وہ شاید وہ کھونٹا ہے جس نے ہمیں محدود میں ذرا تھوڑا رومنٹک طرف جا رہا تھا آپ پتہ نہیں اس کو کہاں لے گئے چلیں خیر کوئی بات دی یہ دیکھیں جی ایک ہفتے کے بعد یہ اس نے ایک سرکل کے اندر جتنی گھانس تھی وہ ساری کھا لیا اور یہاں پر تو یہ پیلا رنگ ہو گیا ہاں جی سر یہ اب بکری کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ سرکل بنائی گی یا پتہ تھا اس کو یا پتہ اسے پتہ ہو اس سے کیا پتہ ہوگی سرکل بن جائی گی نا اس کو کیا پتہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا پتہ وہ یہ سوچتی ہو کہ ان کو کیا پتہ یہ انسان جو ہیں میں تو سرکل جب بندی بھی ہوتی ہوں تو اس وقت بھی بنا لیتی ہوں یہ تو ازاد پھر رہے ہوتے ہیں پھر بھی سرکل ان کو سمجھ نہیں آتا ٹھیک سے آپ نے کبھی سکول کالج میں سرکل کو اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کی ہوگی اس طرح سے جاننے کی کوشش کی ہوگی اس طرح دریافت کرنے کی کوشش کی ہوگی جس طرح ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں نو سر مطلب سرکل کے اندر بڑی بڑی چیزیں مذرم کیا کہتے ہیں یار میری اردو اور میرا یہ رضا صاحب آپ ذرا ٹھیک کر دیجئے گا میں صحیح فرما رہے ہیں یار میں غلط فرما رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ پلکل اچھا جی یہ اب ایک بکری ہے جس کو دو رسوں سے باندھا ہوا ہے اور ایک رسہ اس کے گلے میں ہے یہ اس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے دیکھی ہے ہم سرکل کے ساتھ گھومتے گھومتے ہم ذرا سرکل کے جو کزنز ہیں نا بھائی بہن ہیں یا کڑا دور کے رشتے دار ہیں سرکل کے آپ کو پتا ہے بڑے بڑے رشتے دار ہیں پورا کا پورا کنبہ ہے سرکلز کا یہ ڈائمند کی شکل بنائے گی سر یہ دیکھیں یہ بکری جہاں ہے جب یہ گھومنا شروع ہوگی اور کھانا شروع ہوگی تو ایک ہفتے کے اندر یہ کھانس جس علاقے کی جس ایریا کی گھانس کھا لے گی اس ایریا کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائمند سر ڈائمند نہیں نہیں ڈائمند تو دیکھیں جی is a is a non technical word and does not capture its essence اس لیے کہ ڈائمند گول بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اور ڈائمند سکیر بھی ہوتے ہیں تو یہ کس طرح کا کیا چیز بنائے گی یہ دیکھیں نا بکری سکیر کا بنائیں گے پھر تو ہے جی سکیر کا بنائیں گے سکیر سکیر بنے گا نہیں 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 یار یہ دیکھو یہ بکری کتنی ہے کہ یہ اگر دو رسوں سے بدی بھی ہو تو یہ سرکل تو نہیں بنائے گی لیکن سرکل کا چاچا مامو بنا دے گی ہاں اور وہ چاچا مامو کی تشکل کیسی ہوگی یہ تو ذرا سوچ کے بتائیں یہ تو ٹرائینگل آگی نہیں یار جو بکری گھانس کھائے گی نا وہ گھانس وہاں سے غائب ہو جائے گی وہ جڑ سے اکھار کے کھا جاتی ہے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ گھانس ابھی نکلی نہیں ہے تو وہ جڑ سے اکھار کے کھا جاتی ہے گھانس تو وہاں پہ گھانس نہیں نکلتی وہاں پہ رنگ تبدیل ہو جاتا ہے سر سیکٹر تو نہیں بنائے گی کیا بنائے گی سریعہ ہاف سرکل بنائے گی ہاف سرکل بنائے گی کیوں ادھر نہیں آ سکتی ہے یہ بکری ادھر نہیں ہاف سرکل کیسے بنائے گی دونوں سایٹس سے کھا سکتی ہے یہاں بھی جا سکتی ہے یہ بکری ہاں نا ہاں تو پھر اور یہ ابھی تو ٹینشن نہیں ہے نا اس کے اندر بنائے گی ہے یہ لپس بنائے گی یہ لپس کیا ہوتا ہے مدب ایک سرکل سرکل ڈائیپ لمبا سا ایک لپس چیپ بنائے گی لمبا سا سرکل بنائے گی یہ لمبا سرکل کیا ہوتا ہے بھئی سرکل نہیں دے گا نا کیا ہوگا ایک بات کرتے کرتے تم نے غلط بات کر دی یہ جو بکری تھی یہ بکری جو کچھ بنا رہی ہے ہماری ہیونلی باڈیز ساری سرکلر ہیں میں ستاروں کی بات کر رہا ہوں سیارے اپروکسیمیٹلی سرکل ہیں اور سیارے اپروکسیمیٹلی سرکل ہیں اور ستارے ایکزیکلی سرکل ہیں اور یہ بکری بھی ایک سرکل بناتی ہے دیکھیں آسمان سے کائنات سے یونیورس سے ہم بکری پر بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی سرکل بناتی ہے آپ کو اس میں کوئی عجیب سا کوئی کنیکشن کوئی حیرانی کوئی پریشانی کوئی آپ کو وحشت نہیں ہوتی ان چیزوں کو سوچ کے اچھا ایک بات نکلتے کہ جب ایک چیز کسی کے ساتھ بند ہی ہوگی اور سروٹیٹ کرے گی تو پھر ہمیشہ سرکل ہی بنے گا یہاں پر کیا بنے گا یہاں پر روٹیٹ نہیں ہوگی نا یہاں پر روٹیٹ ہوگی یہ تو سب سب طرف جائے گی یہاں بھی آ جائے گی یہ تو پتہ آپ کو یہ یہاں بھی آ جائے گی اس جگہ بھی آ جائے گی یہ بطری سر یہ اوپر نیچے سے کھچا ہوا بنے گا پر یہ جو ڈاٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں تک دونوں رسیاں ایک ہیں دو مطلب یہاں پہ اٹیکش ہو رہی ہے اس کے بعد ایک رسی جا رہی ہے ہاں ایک رسی آگے جا رہی ہے لیکن یہ جو رسیاں ہیں یہ کافی ان میں لچک ہے یہ ٹینس نہیں ہے ابھی ٹینس نہیں ہے نا یہ اس کو اجازت دیں گی کہ یہ گھوم کے یہاں بھی آ جائے لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکے گی ہے ٹینس نہیں ہے نا یہ کس میں بنایا ہے اچھا جی تو یہ اچھا اب میں آپ دیکھیں میں آئی کیپ آن گوئنگ فروم کائنات تو بکری کائنات میں جتنے سیارے ہیں ستارے ہیں وہ یا تو جو کیپلر نے دریافت کیا تھے اور ان کے ان کے ٹریجیکٹریز ہم اس کورس میں آپ کے ساتھ ملکے جیو جبرہ استعمال کرتے ہوئے ان کی ٹریجیکٹریز کو اگزیکلی ڈراؤ بھی کریں گے ان کو سیمیولیٹ بھی کریں گے چلتا ہوا بھی دکھائیں گے تو وہ دو طرح سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک تو سرکل کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک الپس کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بکری اگر دو دھاگوں سے دو رسیوں سے بدیوی ہو تو یہ دیکھئے یہ گھانس کہاں کہاں سے کھا جائے گی ہے یہ اول بنے گی سر اول نہیں ہے یہ اس کو الپس کہتے ہیں اور اس کے دو فوکل پوائنٹس ہیں ایک فوکل پوائنٹ نہیں دو اب یہ دیکھیں ٹینشن ہو گئی ہے اس رسی میں اب ٹینشن آ گئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے بلکل کنارے پر بھی چلتی جا رہی ہے یہ بلکل ایک سیارے کی طرح ہے وینس کی طرح ہے جو پیٹر کی طرح ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے لیکن سورج بڑے مزے کی بات ہے دیکھیں کتنے یہ کنیکشنز کتنے مزے کے بنتے ہیں سورج درمیان میں نہیں ہے یہ آپ کو اور بھی مزے کی بات لگے گی جو وینس چکر لگاتا ہے جو پیٹر تجھ چکر لگاتا ہے وہ ایک الپس ہوتا ہے اور سورج وہ الپس کے درمیان میں نہیں ہوتا وہ کھونٹے کے اوپر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کھونٹے پر بداوا ہے اور وینس بلکل بکری کی طرح ہے یہ مماسلت کبھی آپ نے سوچی تھی کہ یہ بکری کو اگر دو رسیوں سے بان دیا جائے تو وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے وینس سورج کے گرد ایک بکری کی طرح چکر لگا رہا ہو اور وہ چکر چکر سرکل نہیں ہوگا بلکہ وہ الپس ہوگا کبھی آپ نے سوچا اس چیز کے اوپر کہ الپس بھی بکری ہے ایک طرح کی اور بکری جو ہے وہ ایک طرح کا جوپیٹر ہے اور جوپیٹر سورج بیچ میں نہیں ہے بلکہ کھونٹا ہے اس کا جہاں کھونٹا ہے نا اچھا اگر ان کھونٹوں کو قریب قریب ہم کریں تو پھر کیا ہوگا اور قریب قریب کر کے ان کو ملا دیں سرکل بن جائے گا کیا بن جائے گا سرکل سرکل بن جائے گا اور اگر ان کو دور لے جائیں اوال بننے گا سر نہیں رہے گا الپس ہی لیکن وہ لمبا سا الپس بن جائے گا اور وہ بلکل خوش مزاج نہیں ہوگا یاد رکھیں سر ہاں جی سر ہم میرے خیالہ پارٹسمنٹس کو بول دیتے ہیں وہ ڈراؤ کر کے بتائیں کیسا بنے گا آپ کی سکرین ہاں ہاں بنائیں 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 ضرور بنائیں مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جو اس کو یہاں سے باندے ہوئے ہیں بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے تم نے مزہ آ گیا بھئی سوال پوچھنے کا یہ سرفراز سرفراز نے پوچھا ہے جی سر میں نے پوچھا ہے اور میرے سٹوڈنٹس میکھتے ہیں اتنا خوبصورت سوال ہے یہ سرفراز کو اے پلس ملنے تھے نہیں یہ اے پلس تو اس کو ملے ہوئے ہیں بہت سارے اب وہ اے پلس سے تو معورہ ہو گیا ہے یہ بی اور سی گریڈز تو ہمارے لیے ہیں اس کے لیے نہیں ہیں اچھا کتاب کا میری کتاب کا جو یہ چپٹر ہے جس میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہیونلی باڈیز کی موشن کی اس میں پورا ایک سیکشن اس چیز کی اوپر ہے بلکہ میں آپ کو کتاب کا تو چھوڑیں میں نے اپنے جو پوتے ہیں ان سے یہ پوچھا کہ یہ 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 یہاں پہ یہاں پہ سرکل یہاں پہ درہ سن بنا دیں یہاں پہ سن بنا دیں یہ سن یہاں پہ بنا دیں یہاں پہ اور یہاں پہ زمین بنا دیں بکری کو اٹھا دیتے ہیں تھوڑی سی بڑی بنا دیں زمین یا یہ تم نے زمین کو الیپٹیکل کیوں بنا دیا کچھ تھوڑا سا تو اپنی آرٹسٹک سینس کا خیال رکھو نا تو میں نے ان سے اپنے پوتوں سے یہ پوچھا جو آٹھ نو سال کے ہیں دیکھیں یہ انسان کے دماغ میں اور اس چیز کو میں بہت ایمفیسائز کروں گا کہ کیلکولس جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس وقت اس ورکشاپ میں اس میں انٹیوشن اور کومن سینس بہت بڑا کردار ادا کرے گی جب بھی ہماری ورکشاپ میں آٹھ فین نوی جماعت اور ایمفیل کے سٹوڈنٹس کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں انفیکٹ وہ ایمفیل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تو کومن سینس اور انٹیوشن کو مار مار کے ختم کر دیا جاتا ہے اچھا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ زمین ہے اور یہ سورج ہے اور یہ گھوم رہی ہے زمین سورج کے گرد تو یہ کس طرح کا بنا رہی ہے کس طرح کا شیف بنے گی تو انہوں نے کہا انہوں نے پڑھا ہوا تھا اب اس میں تو انٹیوشن انہوں نے کوئی خاص استعمال نہیں کی انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسیکلی ایک سرکل ہی بناتی ہے میں نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے بالکل اچھا پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ سرکل بنایا ہے نا کسی نے اچھا میں اس سرکل کو نہیں ہٹا سکتا یہ سرکل مٹا دو ذرا اس لیے کہ میں موو نہیں کر سکتا نا اس کو اچھا میں یہاں سے ایک سرکل بڑھا دیتا ہوں اس سے اور اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو زمین کو یہ زمین کو رہنے دو زمین کو رہنے دو اس کو اس کو اس کو سورج کو اٹا دیا بس ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آہ اب میں اس کو سورج کو آہ یلو کلر کر دیتا ہوں نہیں یہ ریڈ کلر کر دیتا ہوں ریڈ کلر کر دیتا ہوں یہ سورج ہے یہاں سورج ہے ٹھیک ہے یہ زمین اچھا اب میں نے ان سے پوچھا دیکھیں نو سال دس سال گیارہ سال بچوں کو بالکل کچھ پتا نہیں ہوتا فیزکس اور میٹھمیٹکس اور کلیسٹیل کائنات کی فیزکس اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا میں نے ان سے پوچھا سورج یہاں پہ ہے زمین یہاں پہ ہے اہو سوری سورج یہاں پہ ہے تو زمین اس کے گرچکہ لگا رہی ہے اب میں نے ان سے کہا کہ اب فرض کرو ہم یہ کرتے ہیں کہ آہ تم ویسے ایمیجن کر لو پتہ نہیں ہوتا ہے کائنات میں ایسا کہ دو سورج ہیں ہیں جی دو سورج ہیں تو پھر کیا ہوگا میں نے کاغت پنتھل ان کو دے دی اس میں ان کی بہن بھی شامل تھی اس نے کہا یہ سرکل ڈسٹارٹ ہو جائے گا اس لیے کہ یہ سرکل کو زمین بھی کھینچ رہی ہوگی یہ یہاں سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا ہوگا یہ یہاں سے اٹریکٹ ہو رہا ہوگا میں نے کہا تو پھر شکل کیسی بنے گی انہوں نے اپروکسی میٹلی اس طرح کی شکل بنا دی اور یہ تھوڑا سا اس کو نیچے کر دی اس کو تھوڑا سا ہم نیچے کر دیتے ہیں یوں کر کے اب آپ دیکھیں یہ یہ knowledge ان کے پاس کہاں سے آئی یہ یار اس کو زمین کو تھوڑا اس کے سائیڈ پہ لگا دو نا باہر نکل رہی ہے یہ ellips کے ساتھ لگا دو ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ رسی ہے اور ایک اور رسی ہے اب آپ کو پتہ چلا گئی ہے یہ رسیوں کا تعلق یہاں کیسے بنتا ہے یہ یہ رسیاں ہیں اور یہ رسیوں کا ایڈیشن کرے نا دونوں کو تو وہ برابر رہتا ہے اور یہ زمین گھومتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ادھر سے ادھر سے بھی یہ سرکل ادھر تھوڑا سا بڑھ جائے گا اوپر سے یہ چھوٹا ہو جائے گا اس لیے کہ ادھر تو کوئی چیز نہیں کھینچ رہی نا اور ادھر بھی کوئی چیز ادھر بھی کوئی چیز نہیں کھینچ رہی تو یہ چیز جو ہے اس کی یہ یہ ہو یہ چیز دھر آپ پتلی ہو جائے گی and which is an ellips which is a perfect ellips یہ یہ بن جائے گا میں نے کہا ہاں تم تو بہت intelligent ہو بھئی تمہیں کس نے بتایا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو common sense کی بات ہے ان کے پاس ابھی تک common sense ہے یار ان کے ٹیچرز نے تباہ نہیں کی اس لیے مجھے تیچر نہ کہا کرو پلیز اچھا جی اب میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ ellips ہے اور زمین ان دونوں سورجوں کے گرد گھوم رہی ہے بائی دی وے اس طرح کے سسٹم سولر دوست سورج اور ایک سیٹلائٹ والی چیزیں ڈسکور ہو چکی ہیں اور اس میں perfect یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں بڑا ہومور کیا اس کی اوپر میں نے perfect ellips بنتا ہے ہاں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جو میں نے ان سے بھی پوچھا اور ان سے جو جواب ملا وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا جب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہوگا یہ سوال ملتا جلتا ہے اسی سوال سے جو سرفراز نے پوچھا تھا میں اس نے یہاں پہ ایک سورج رکھا تھا میں یہاں سے ایک سورج ہٹا رہا ہوں اور ظاہر ہے یہ بھی اب لٹک رہی ہے رسی اس کی طرف سے کیا اسی طرح کا ellips اسی طرح کا میں کہہ رہا ہوں perfect ellips جس کی یہاں کی گلائی یہاں کی گلائی اور یہاں کی گلائی بالکل ایک جیسی ہو سوچیں ذرا یہاں کی گلائی اور اگر یہ یہاں پہ واپس رکھ دیتا ہوں میں ہوئے ہوئے یہ تو مگر مگر کیوں جاتا ہے یہاں اگر میں اس کو واپس رکھ دیتا ہوں اگر میں اس کو واپس رکھ دیتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے بات کہ جتنی گلائی سرفراز آپ سن رہے ہیں نا میری بات جیسی سن رہا ہوں اگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں تو پھر تو بات ٹھیک ہے یہاں پر جو گلائی ہے یا یہاں پہ تھوڑی سی چونچ نکلی ہوئی ہے نا یہ تو بالکل فلیٹ ہے اوپر سے یہاں پر چونچ نکلی ہوئی ہے یہاں پر یہ جو گلائی ہے اور یہ گلائی بالکل سیمیٹریکل ہوں گی جی اس لیے کہ یہ دونوں سنز کا سرفراز نے یہ بات نہیں کہی تھی میں کلیر کر دیتا ہوں اس کا مطلب شاید غالباً یقیناً یہی ہوگا کہ یہ دونوں سورج ایک ہی ماسکیں ہیں برابر برابر کی آہ ان کی کشیشِ سقل جو ان کی گریویٹی کی آہ کھینچ ہے گریویٹی کی جو محبت ہے جو کھینچتی ہے آپس میں ان کو وہ ایک جیسی ہے تو اس لیے یہ جو کرو ہے رضا صاحب جی جی سر یہ یہ کرو جو ہے اور یہ کرو بالکل ایک جیسی ہوں گی ہے نا رضا جی جی ایک جیسی ہوں گی نا سر پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو اب یہاں پہ موہم ہو گیا ہوں مجھے یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ ایک جیسی ہوں گی تو یا سر ایک جیسی ہوں گی آہ دو پوائنٹس ہیں نا ان کی تو ایک جیسی ہوں گی ایک جیسی ہوں گی نا یا نہیں آپ کو یہ تھوڑا سا موہم کیوں لگ رہا ہے کیونکہ پہلا وہ جو دیکھتی ایک پہلی ہی نظر میں یہ خیال جاتا ہے کہ وہ جو جب قریب آئے گا تو پہی زیادہ قریب نہ آ جائے کیونکہ یہ جو دوسرا ہمارے پاس یہ سن ہوگا نہیں قریب تو وہ آ رہا ہے جی قریب تو وہ آ رہا ہے اور اگر اس کی جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نکالا ہے اگر اس کی تینجنشل ویلوسٹی کم ہوئی نا تو یہ کھا جائے گا اس کو یہ کھا جائے گا اس کو کھا جائے گا اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آیا اس کو زیادہ کیونکہ محبتوں میں اسیر بھی ہو جاتے ہیں نا تو اگر یہ ایک سورج بہت بڑا تو وہ تو پھر اس کی طرح نہیں ہے برابر کے سورج سورج برابر ہے ہاں تو یہاں پر جتنا یہ اس کی ظلفوں کا اثیر ہے وہاں بھی اتنا ہی ظلفوں کا اثیر ہوگا تو یہ کونہ اور یہ کونہ برابر کے ہوں گے اور اگر یہ زیادہ اثیر ہو گیا تو اگر یہ کھینچ سکتا ہے تو جب یہ ادھر آئے گا تو یہ بھی کھینچ سکتا ہے بلکل جی سیمیٹری سیمیٹری کا حساب کتاب ہو گیا نا جی بلکل سیمیٹری کا اب میں یہ سورج ہٹا لیتا ہوں یہ والا سورج اب آپ بتائیں کہ کیا شکل ابھی بھی ایلپس والی ہی ہوگی جب زمین کو یا یہاں پر جو کونہ ہے اور یہاں پر جو کونہ ہے وہ مختلف ہو جائیں گے مختلف ہو جائیں گے یہ آپ نے کومن سینس استعمال کیا نا آج زینب تمہارا کیا خیال ہے زینب ہے یا فاطمہ ہے جی سر زینب زینب دونوں ہی چینج ہو جائیں گی کیونکہ اب یہاں پر صرف ایک ہی سورج ہے اور ایک ہی اردھ ہیں یہاں پر یہاں پر کونہ مختلف ہو جائے گا جی سی prz اور یہاں پہ کونہ مختلف ہو جائے گا جی سر آچھا جی آ ام ہم سرکل کیوں نہیں ہو جائے گا جی سرکل کیوں نہیں ہو جاتا سرکل کیوں نہیں ہو جاتا ہوگا سرکل ہی ہوگا core of TR ablechine نہیں نہیں سرکل دیکھیں سرکل کی وجہ وہ وہ پھر ایک اور ہم دسکشن میں پڑ جائیں گے کہ یہ اس کا جو ویلوسٹی ہے جو ویلوسٹی ہم نے یہاں اس کو دی ہے یہاں سے جب یہ گزر رہا تھا تو ویلوسٹی ایک خاص ویلوسٹی پہ تو یہ سرکل ہو جائے گا لیکن ویلوسٹی اگر ہم نے یہاں پر زیادہ دے دی ہے تو یہ اس سے آگے نکل جاتا ہے لیکن آگے نکل جاتا ہے کبھی تو اس کو پیار ہوا تھا نا پھر سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس واپس چلا جاؤں تو ذرا دور جا کے واپس آ جاتا ہے وہ ہے نا کہ حسن صاحب رضا صاحب آپ ذرا وہ شیر مکمل کر دیجئے کہ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے وہ پاس سے بھی گزرے اور حال تک نہ پوچھا ہاں رضا صاحب وہ پاس سے بھی گزرے اور حال تک نہ پوچھا میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے اور پھر واپس آگئے میرے پاس تو that all depends upon the tangential velocity here اگر tangential velocity کسی وجہ سے ہم نے زیادہ دے دی ہے تو یہ اس کی کشیش سکل یا gravity سے نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ واپس لوٹ آئے گا سوال یہ ہے کہ یہ کونہ اور یہ کونہ ایک جیسے ہوں گے کے نہیں ہوں گے وہ ایک الگ سوال ہے کہ سرکل کیوں نہیں بن جاتا اس کا جواب تو ہم بڑا ڈیٹیل کے ساتھ دیں گے نا آپ کو لیکن جو سرفراز نے پہلا سوال پوچھا تھا نا کہ یہ یہ جو سرکل ہے یہ والا سرکل اس کو اگر ہم ہٹا لیں یا یہاں پہ رکھ دیں تو یہ کونہ اب یہ کونہ جبکہ یہ سرکل یہ سورج یہاں پہ نہیں ہے یہ کونہ مختلف ہوگا یہ کونہ مختلف ہوگا نوفل تمہارا کیا خیال سوچ رہا ہوں نا یا تم ابھی تک سوچ رہے ہو تم جکل میں گرفتار ہوں بڑی سادہ سی میرے خیال میں اور اور سیٹی سی بات ہے کہ سرکل بن جائے گا یا تو یہ جو کونہ ہے اگر گریفٹی کیا دسکشن ہے کہ سرکل کب بنتا ہے اور ایلپس کب بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہم یہاں انسل ویلسٹی زیادہ دے دیں تو آپ کا محبوب بھی بعض افعاد دور چلا جاتا ہے اور دور جا کے واپس جی تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ماف کر دیا کریں اس کو ٹھیک ہے اچھا تو میں پوچھ رہا ہوں نوید شہزاد سے جی نوید یہ کونہ مختلف ہوگا اور یہ کونہ مختلف ہوگا نوید یہ یہ سر سر میں بھی اس پہ سوچ رہا تھا آ کیونکہ ویلسٹی ویلسٹی تو اس اپجیکٹ کی اتنی ہی ہوگی کیونکہ وہ نا 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 میں ویلسٹی میں اپنا بتا رہا ہوں میں اپنا اپنین بتا رہا ہوں نہیں نہیں میگنی چھوٹس تھا میں نے نہیں کہا کہ وہ اتنی ہوگی میں صرف ٹریجیکٹری کی شکل کی بات کر رہا ہوں سر میرا خیال ہے وہ منٹین کرے گا وہ منٹین کرے گا ہیں جی سر جی سر کہ اب آپ جو لوگ نہیں مانتے اس بات کو وہ ان سے ذرا جھک جھک کریں نا میرا گلہ تو بیٹھ گیا بول بول کے سر کہ آپ کہہ رہے کہ منٹین کرے گا ایسے ہی برابر ہوں گے ایک جیسے ہوں گے ایسے ہی رہیں گے برابر ہے ایسے ہی رہیں گے دیکھیں دوسرا سورج جب نکال دی گئے تو پھر کونیں کیسے برابر ہو سکتے ہیں دوسرا سورج نکالا ہے لیکن اس وقت نکالا ہے جب وہ جو اپچیکٹ ہے اس نے وہ پاتھ اپنا منٹین کر لیا تھا نا 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 یہ میں نے کہا ہے نا یہ نہیں کہا نہیں یہ تو پاتھ ہی نہیں ہوئی نا سر نے صرف یہ سیدھا اس میں جو باقی جو فیکٹرز ہیں جو تغیرات ہیں یا جیسے ہم فیکٹرز کہیں گے وہ تمام تر وہ ہٹا دیے گئے سیدھی بات ہے کہ فوراں سے ہم نے نکالا ہے تو جو راؤنڈ اگلا جو راؤنڈ اس کا ہوگا اس میں اس کے ایجز چینج ہو جائیں گے اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایجز چینج نہیں ہوں گے یعنی یہ جو گرد ہے اس کے گلائی جو ہے اور یہاں پر جو گلائی ہے بلکل وہ الیپس میں تو برابر ہوتی ہے نا تو سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی الیپٹیکل ہوگا یا یہاں پر کچھ پلیٹ ہو جائے گا یا یہاں پہ زیادہ آ چونچ نکل آئے گی سرفراز آپ کچھ کومنٹ کرے نا اس کے اوپر مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کنوں نے بات کی تھی مجھے نام بھول گیا ان کا جو یہاں نے کہا یہ پاس چینج نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے پاس چینج نہیں ہوگا یا تم نے خود ہی پہلے سوچا تھا کہ پاس چینج ہوگا جی سر لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وہ آپ میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی سر میں نے بتاتا ہوں سر اب آپ ایک پہلے مجھے اپنے آپ کو آپ کے ورڈز بتانے دیں آپ نے اپنے محبوب کو اتنی زور سے آگے پھیکا ہے ہے کہ وہ آگے نکل گیا ٹھیک ہے اب وہ آہستہ آہستہ یوں آگے وہ یوں یوں کرے گا تو ایسی کری اس طرح کا ایلپس بنے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بلکل ایلپسی بننا چاہیے تو یہ کنوں نے کلیم کیا ہے یہ کنوں نے کلیم کیا ہے ایک دوسرا محبوب بھی شامل کر دیتا ہوں نا آشیک اس کا تو اب اس کو جب یہ کھینچ رہا ہے اور جب یہ نہیں کھینچ رہا تو بات ایک ہی ہوگی کیا بات کر رہے ہو یاد ایک لڑکی ہے جس سر جی میں اس کو پروف کر سکتا ہوں کہ یہ سرکل بڑھیں گا اس کی تریڈیکٹری چینج ہوگی سرکل نہیں بڑھے گا سرکل تو دیکھیں اگر میں اس کی ویلاؤسٹی کو تینجنشل ویلاؤسٹی کو بڑھا دیتا ہوں تو سرکل تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نکل ہی جائے اس کی کشیش سرکل سے اس کی گریوٹی سے ہی نکل جائے سر اگر گریوٹی کو اور ان جو ہیں جی سب فیکٹر کو ہٹا دیں سمپل یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اب یہ ایک ایک سنٹرل پوائنٹ بن گیا ہے جس کے گرد یہ چھوٹا جو نکل ہے یہ جو نکل ہوتا ہے سنٹرل پوائنٹ تو بن گیا ایک پوائنٹ بن گیا ہے لیکن زمین کی ویلاؤسٹی کو تینجنشن ویلاؤسٹی کو جب یہ اس کے پاس سے گزر رہا تھا میں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ تو میں نے میں ساز تھا نساز بن گئی اور میں نے اتنی نفرت ڈال دی کہ وہ تو گئی یا وہ تو گیا ہمیشہ کے لیے اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو نہ کریں نہ کریں سر ہاں جی سر یہ جو جو کلیم کر رہے ہیں کہ مینٹین کرے گا ان سے کانٹر کرسن کر رہا ہوں کہ وہ جو چونچ بن رہی تھی دونوں طرف جی سر ہاں جی سر جو دونوں طرف چونچے بن رہی تھی ہمارے ایک اور ہیوی ویٹ ہے سر جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف چونچے بن رہی تھی پہلے جب دوسرا وہ سن پڑا ہوا تھا تو وہ چونچے کس چیز کی وجہ سے بن رہی تھی چونچے اس وجہ سے بن رہی تھی کہ جب یہ یہاں یہاں پہ ہوتا ہے تو برابر کا فاصلہ ہوتا ہے سر ان کو جواب دینے دینا اچھا میرا بھی یہی سوال ہے کہ یہ چونچے جس طرف سورج ہے اس طرف کیوں بن رہی ہوں اوپر کی طرف چونچیں کیوں نہیں بن رہی یا جہاں محبوب ہوتا ہے اس کی طرف ہی کھچتے ہو نا تم تو ایکسپیئرینس آدمی ہو تم تو شرم کرو تم تو ایسی باتیں نہ کرو سر ایک ٹائم پہ دو نہیں تھے نا محبوب کو مقید نہ کیا جائے میرے خیال میں کسی جسد میں یہ محبوب کوئی بھی مطالعہ اور کتب بھی نہیں بھی ہو سکتی ہے کسی دو پیش آف آٹس سے بھی محبت ہو سکتی ہے اور دو اٹھا سیم ٹائم ہوتے ہیں نا مطلب ایک اگر آپ کا کوئی مطلب محبوب ہے تو پھر مثال کے طور پر آپ کے آپ کا کوئی اور طرح کا مطلب آپ کی والدہ بھی تو آپ کی محبوب ہوتی ہے تو وہ وہ جو چیز ہوتی ہے دو قوتیں آ جاتی ہیں نا کھینچنے والے یا اب یہ والدہ اور محبوبہ کا مقابلہ کرنا جو ہے نا یہ تمہیں ہے نا مقابلہ شروع کر دی ہے سر دو قوت ہے دو قوت ہے تو ان پلیس آ جاتی ہے نا ہمیں تو دو کھینچنے کے لیے دو قوت ہے چاہیے نا اچھا چلو ٹھیک ہے والدہ کا نام نہ لو نا پھر ساس کا نام لو سر ایک جگہ برگر اور پیزا رکھ دیں اچھا تو اب یہ سوال جو ہے یہ مجھے بہت پریشان کرتا رہا کہ کیا ان کی جو چونچیں ہیں یہاں پر جو چونچ ہے اور یہاں پر جو چونچ ہے وہ برابر ہوں گی چونچ اوپر تو کبھی بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں پر اگر میں یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے یاں پر بھی رکھ دیتا ہوں یہاں پر بھی میں سورج رکھ دیتا ہوں نہیں یہ سورج یہ رکھنا سر ایک سوال ہے یہاں پہ کہ جس طرف کھینچیں جا رہے ہیں اسی طرف نوک ہے اور دوسری طرف سے وہ بری کے تھوڑا سا اس طرف سے فلائٹ ہے جس طرف کھینچیں جا رہے ہیں اس طرف اس کی چونچے بنی ہوئی ہیں تو تھوڑا عجیب سی لگتی یہ بات اس کو ایسے اوپر کی طرف نہیں ہونا چاہیے ویسے میرا سوال ہے میں چاہتا ہوں میں اور زیادہ بڑا کر دیتا ہوں چونچوں کو ابھی پتہ چل جاتا ہے تمہیں یہ دیکھو درہ یہ جو ہے نا جس طرف کھچاؤ ہے اسی طرف ہی وہ لمبا اسی طرف اس کا فاصلہ بڑھتا جا رہے جیدر کوئی بندہ کھینچ رہے اس کو ادھر ہی وہ جائے گا نا جتنی دور یہ ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ چونچے نکلتی آئیں گی زیادہ بڑی چونچے نکلتی آئیں گی اور اس کو آگے کر دوں یہ ایلپس جو ہے وہ اور بھی زیادہ پتلا ہوتا جائے گا اسی طرح ہوتا ہے سولر سسٹم یا دوسرے ہمارے جو ہیونلی باڈیز کی موشن ہے دیکھیں اب یہ جو فرق ہے یہ مائنر ایکسز کہتے ہیں ایلپس کو یہ میجر ایکسز کہلاتا ہے ان کے درمیان فرق بہت زیادہ ہو گیا سرکل سے بہت دور چلے گیا یہ یہ دیکھیں اب تو چونچے بہت واضح ہو گئے ہیں اور یہاں یہ یہاں پہ ہے یہ درہا اس کو اس کی اوپر کر دو ایلپس کی اوپر کر دو اب تو بہت زیادہ میں نے کھینچ دیا اس کو تو یہ چونچے تو بڑھتی جائیں گی جتنا تم اس کو کھینچو گے اتنی چونچے بڑھتی جائیں گی یہ دیکھیں اور زیادہ میں نے اس کو یہ سورج اور دور ہو گئے اور اب چونچے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ دیکھیں لیکن اگر میں ایک سورج کو ہٹا لیتا ہوں سوال جو تھا اس کی طرف یہ یار اس کو زیادہ نیچے کر دو زمین کو اور اس کی باؤنڈری بھی لگا دو اس کے سفید باؤنڈری لگا دو تاکہ اچھی لگے درہو جو رو میں لگا میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ نہیں میں رکھ دیتا ہوں تم ہٹا دو اس کو زرہ یہ ہے تمین اور یہ چھوٹے سائز کی ہے اور ہم اس کو نیلا رنگ دی دیتے ہیں لو اب دیکھیں آپ ذرا اب آپ دیکھیں یہ چونچ بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ چونچ بہت زیادہ ہو گئی ہے اب ہنس مک نہیں رہا یہ چہرہ ہنس مک نہیں رہا ظاہر ہے کسی کا چہرہ آدمی کا یا عورت کا اس طرح کا ہو تو اس کا تو مسکرات یہاں سے یہاں تک پہنچ جائے گی وہ تو آپ کو کھا جائے گی تو یہ اب ہس مک نہیں رہا تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے ویسے نوید جو تم کہہ رہے ہو اس پہ تمہیں تھوڑا سا شک تو ہوگا کہ یہ سچ بات اگر میں اس کو ہٹا لوں تو پھر بھی چونچ ایسی رہے گی اس کا جواب بہت خوبصورت ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا ریاضت میں ریاضی ایک ریاضی ہوتی ہے ایک ریاضت ہوتی ہے رضا صاحب آپ کو فرق پتا ہے نا ریاضی میں اور ریاضت میں ریاضت میں اور ریاضی میں کیا فرق ہے ریاضت کے بینہ ریاضی نہیں آتی اتنا فرق ہے آپ نے دیکھے نا ریاضت اور بینہ ریاضی نہیں لیکن ریاضی کے بغیر ریاضت آ جاتی ہے چاہ آپ سوال ایسا کیا ہے تو جواب بھی پھر ایسی ملے گا ہاں جی نہیں ریاضت اچھا اچھا تو اب اس کا جواب جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت دیر ہم نے اس پہ لگا دیئے جواب میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں اور جواب یہ ہے کہ اس کی شکل ایلپس کی وہی رہے گی اس میں کچھ اور کنڈیشنز شامل ہو جائیں گی کہ ویلاسٹی کتنی رکھنی ہے ہم نے وہ اور چیزیں ہیں وہ ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے لیکن اس طرح کا ایلپس بھی پوسیبل ہو سکتا ہے جو دو سورج کے ساتھ بن رہا ہو اور اب ایک ہی سورج کے ساتھ بن جائے اور اس کا جواب ایک سورج کے ساتھ ایکلپس کیسے بن سکتے ہیں یہی تو خوبصورتی ہے جناب یہ حیرانی آپ کے آنکھوں میں میں نے پیدا کی ہے نا نہیں نہیں سر اگر اگر فیکٹر دوسرے چینج نہ کیے جائیں ویلاسٹی سیم ورد میس آف ڈس آن این میس آف ڈی ارتھ سیم رہے نہیں نہیں لیکن کچھ چیزیں ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی اور وہ تبدیل کرنے کے باوجود بھی باوجود بھی آپ کی حیرانی بلکل بجا ہے بلکل آپ کی حیرانی بلکل بجا ہے اور اگر وہ حیرانی میں نے آپ کی آنکھوں میں پیدا کر دی ہے ونڈر تو میں بکر حل ہو گیا ہے آج کی ورکشاپ ختم ہوتی ہے خدا حافظ نہیں نہیں حیرانی ہے بلکہ حیرانی اب تشنگی میں بدل گئی ہے تشنگی میں بدل گئی پھر تو دبل خدا حافظ نہیں 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 میں ضرور جاننا چاہوں گا اگر سارے فیکٹرز سیم ہیں تو پھر تو ایک ایک راؤنڈ تو ہو سکتا ہے لیکن اگلے جو مطلب اس کا جو دسویں راؤنڈ ہے اس اردھ کا دسویں راؤنڈ وہ دسویں راؤنڈ سرکل میں ہوگا نہیں جناب نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا یہ جب ہاں جی سر وہ یہ سوچ رہے ہیں میں ان کے شاید سوال کو صحیح سے کہ یہ ایلپس چھوٹا کیوں نہیں ہوگا اسی ایلپس پہ ہی وہ کیوں رہے گا یہ ایلپس چھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے اس کا سائز مزید اس کے قریب یہ بلکل جینون سوال ہے یہ ایلپس چھوٹا کیوں نہیں ہو جاتا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسی سائز کا ایلپس ممکن ہو سکتا ہے یہ تو اب آپ امکانات میں چلے گئے ہیں تو ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امکانات جن کو میں ماتھیمیٹیکلی نیوٹنز کے لاؤ سے انورٹ سکیر لاؤ سے پروف کر سکتا ہوں اور میں نے پروف کیا ہے کیسے یہ امکانات اس طرح کے نہیں ہیں کہ کل تمہاری شادی ہو جائے گی وہ بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی یہ اس طرح کا امکانات نہیں ہے کل نہیں ہوگی یہ میں اب آپ سے بتا دیتا ہوں جی کل تو نہیں ہوگی ممکن تو ہے نا پکڑ کے تمہیں بٹھا کے ٹھپا لگوا لیا جائے تم سے اچھا جی اب ہم تھوڑا سا میفیمیٹکس کی طرف بھی آ جائیں بہت زیادہ ہم نے باتیں کرتے ہیں یہی تو جناب میرا کام ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا کر دی جائیں اور ان کے اندر ایک تشنگی پیدا کر دی جائے اور وہ تشنگی کو بھڑکاتا جاؤں گا میں سر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اب اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں کہ جو دوسرا سورج تھا اس کا کیا کوئی کردار ہی نہیں تھا وہ تو بے وقت ہو گیا نہیں اس کا کردار اگر اس کے جانے سے بھی ایکلپس ایکلپس ویسے کا ویسا ہے اس کی جو چونچ ہے جیسے آپ نوک کہہ رہے ہیں ہاں جی 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 اس کے جانے کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے جانے کے باوجود بھی اس طرح کا ایلپس بن سکتا ہے مطلب کہنے کا یہ اس کنڈیشن میں تو برقرار نہیں رہے گا بن تو سکتا ہے لیکن برقرار نہیں رہے گا اس کنڈیشن میں مطلب اگر اگر ویلوسٹی یہی رکھیں تو پھر نہیں ہوگا آپ کی بات ٹھیک جی لیکن ایسی ویلوسٹی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کا ایلپس پھر بھی بن جائے جی وہ تو اگر دیکھیں نا سر آپ نے ویلوسٹی کا فیکٹر آپ بیڈ کر دیا ہے کہ کنٹرول کر کے اور تھوڑی کر کے یا زیادہ کر کے تو پھر تو ہم بلا شبہ بنا سکتے ہیں نہیں نہیں لیکن اسی کنڈیشن میں نا 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 اس میں بھی آپ کی تشنگی ہونی چاہیے اس میں بھی آپ کی حیرانی ہونی چاہیے ویلوسٹی کر دیا تو کیا ہو گیا یہاں سے جب یہ قریب آتا ہے تو اس کی جو کرو ہے وہ ایک خاص طرح کی ہوتی ہے چاہے میں کتنی ویلوسٹی کو چینج کر دوں جب یہ یہاں پر کرو بنا رہا ہے مڑ رہا ہے واپس جانے کے لیے تو یہ کرو تو یہاں پر تو سورج نہیں ہے اب جی یہ کرو تو پھر بھی اس سے مختلف ہوگی سر یہی تو سوال ہے یہ ہوگی یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ ہونی چاہیے جی یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جناب کہ ویلوسٹی کو بڑھائیں یا نہ بڑھائیں بڑھا بھی دیں پھر بھی یہ حیرانی اور یہ تشنگی برقرار رہتی ہے کہ جب آپ کا محبوب قریب آ گیا ہے تو اس کے جانے کا جو یہاں قریب آ کے واپس جانے کا جو کرو ہے وہ اس کرو سے مختلف ہوگا اگر یہ سورج نہیں ہے تو سار جی میری جبین پہ لٹرلی پسینہ آ گیا ہے یہ بات سنگی ہے کیسے ممکنی ہے آپ کی صرف جبین پہ پسینہ نہیں آئے گا آپ کے سارے جسم پہ پسینہ آئے گا ابھی یہی تو یہی تو ہمارا مقصد ہے اس ورکشاپ کا کہ پسینے پسینے ہو جائیں نہیں یہ تو ایک کمیٹ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی میں آن لائن دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے بھی ہمارے پلانیٹس ہیں انساروں کی مومنٹ ہی ایسی ہے جی انساروں کی مومنٹ ہی ایسی ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور مزے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ ویلوسٹی ملی ہوگی شاید جو بھی آپ نے کہا ہے کہ وہ ایک پش ملا ہے انیشل جس کی وجہ جس نے بیسی کریں ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس اپنے اپنے مدار میں موف کر رہے ہیں اس کی کنڈیشن ہی بدل گیا سولر سسٹم میں ازل سے ایک ہی سورج تھا اگر ایک پہلے سورج ہوتا جس کا انفلوینس بھی ہوتا دوسرے سے اور اچانک سے وہ غائب ہو جاتا تو پھر تو ایسی نہیں ہوتی پھر گربڑ ہوتی پھر گربڑ ہوتی لیکن لیکن اگر ہمارے پاس ویلوسٹی ہمارے کنٹرول میں ہوتی تو اس کو چینج کر کے ہم دوبارہ وہی یہ لپس بنا سکتے تھے لیکن وہ بھی اچمبے کی بات ہے اس لیے کہ یہ ادھر کی ٹرن اور ادھر کی ٹرم میں زمین آسمان کا فرق ہے جب وہ زمین واپس جا رہی ہے دور سے واپس جا رہی ہے تو اس کا میکنزم مختلف ہے گریویٹی بہت تھوڑی ہے یہاں پہ جی دسٹنس بہت زیادہ ہے نا تو گریویٹی بہت تھوڑی ہے یہ سورج تو نہیں ہے نہیں یہیں تو سوال ہے سر یہ سورج ہی نہیں ہے اس کے باوجود آپ کی محبوب کی کشش ایسی ہے یا عاشق کی کشش ایسی ہے کہ وہ اسی کرو میں مڑ کے جاتا ہے جیسا کہ یہ ایک اور اس کا جو عاشق ہے اس نے اس کو مور دیا ہو یہ واقعی بہت حیرانی کی بات ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں اس بات میں میں کتاب کو میں نے ڈیلے کیا پورا ایک مہینہ سر میں ایک بات کہوں ہے جب تک مجھے اس کا جواب نہیں کیا تسلی بخش میں نے وہ چپٹر ختم نہیں کیا سر میں دوبارہ سے سوال چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا دو سن تھے اور ایک الگ ہو گیا یا یہ ان کو شروع موشن جو ملی ہے وہ کیسے ملی ہے نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے کہ اگر دو سورج ہوں تو ایک ایلپس بن جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بات بلکل تو ایک خاص طرح کا ایلپس بن جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ اپنی بات سے بسا دہترہ منعرف ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا ہماری جب بانفس و نفیس اپنی بات وں سے رون منعرف ہو جاتا ہوں ایسی کیا بات ہے نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ ون بوڈی بوڈی پروبلم is something and two بوڈی پروبلم is something else and third بوڈی جب انوال ہو جاتی ہے اب جب ایک بوڈی یہاں سے اس کا اخراج ہو گیا ہے تو اس اخراج سے اگر یہ بات ہوتی مطلب اگر بلیک ہوڈ ریموف کر دیا جائے کسی کہ اس کا اسلامباد والا بلیک ہوڈ نہیں سر ایم ایٹی سیون کا بلیک ہوڈ یا اپنا بلیک ہوڈ تو وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اتنا نہیں ہے لیکن اب یہاں پہ آپ نے ایک اور بات جو پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا میس بھی ایک و ہے یہ پریشان کن ہے بڑی پریشان کن ہے یہ تھوڑی پریشان کن دھوڑی ہے یہ تو بہت زیادہ پریشان کن ہے آپ کی بیگو خائبہ کو آج آپ کو لوریا سنا کے سنانا پڑے گا نہیں میں پھر بھی نہیں سونگا سر ایسی پریشان نہیں سونے دے گی آپ یہ تو بتا دیں کہ کیا کیا نہیں بتا سکتا جناب ابھی ریاضت مکمل نہیں ہوئی چلیں چلیں ٹھیک ہو گیا چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتی آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے سر اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے ہاں بتائیے جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک طرف دوسرا سورج یہ سورج تھا اور یہ ہم نے ہٹا دیا تو اس کی چونچ اس طرف ہونی چاہیے تھی اب جب ہمارا سولر سسٹم ہے اس میں تو دوسرا سورج نہیں ہے تو سارے پلینٹس کی چونچ ایک طرف ہی کیوں ہیں سارے یعنی دوسری طرف بھی ہو سکتی تھی کئی طرف میں ہو سکتی تھی نا تو میرے خیال میں شاید یہ چیز نے بھی پریشان کر ریا کہ ایسا ہی کیوں اس طرف ہی کیوں اچھا نہ صرف یہ بات پریشان کرنے والی ہے بلکہ میں تھوڑا سا اور مزید آپ کو پریشان کر دوں کہ ہمارے سارے پلینٹس جو ہیں وہ ایک پلین میں گھوم رہے ہیں آپ کو پتا اس بات کا ہمارے سارے پلینٹس جو ہیں وہ ایک ہی جیسے تھالی میں گولیاں گھوم رہی ہوتی ہیں نا ایسے گھوم رہے ہیں وہ دیمینشن میں نہیں جاتے وہ دیمینشن میں رہتے ہیں ان بچاروں کو پتا ہی نہیں کہ سر اوپر نیچے نہیں نا 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 سر اوپر تھالی میں نہیں ہے اگر اگر ایک تھالی پہ سارے پلینٹس رکھو تو اوپر رکھنا پڑے گا کچھ کو نیچے پر رکھنا پڑے گا نا 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 ایک تھالی میں ہیں وہ سارے پر پی پی اوپر نیچے نہیں ہے وہ تیسری ڈیمینشن میں نہیں جاتے سر ٹکراتے یہی تو حیران بات ہیں سر ٹکراتے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ٹو ڈیمینشن میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں کاریں چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا اور کبھی کبھار ہو بھی جاتے ہیں سر اگزیکٹلی تھالی میں تو نہیں ہیں رضا صاحب آپ کے لیے تو بہت ساری سرپرائز ہیں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک فرش ہے تو فرش کے اوپر سارے پلینٹ بلکل 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 ابھی تو پچھلے چھمبے سے نہیں نکلے تھے کہ اگلے میں نہیں مبتلا ہو گیا بارحل آگے چلتی چلیں شکر اچھا بھئی اب مجھے نوفل تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی لیکن ابھی میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں ان کو اور اس کے بعد پھر ہم ہیلپ آپ سے بانگتے ہیں یہ بتائیں یہ آپ لوگ جیو جبرہ کھول لیں اپنا سب لوگ اور یہ ایکویزن اس پہ ٹائپ کریں تم یار یہ جیو جبرہ کی سکرین شیئر کر دو پلیز سر میں شیئر کر دو سر میں کہہ رہو میں شیئر کر دوں یا میں ایک جیو جبرہ کی کلاس روم بنا دوں اور سب کو بلوں اس کو پکڑ لے اور ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں سب لوگ کر لو ایسے کر لو جیسے چاہو کر لو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے تم میرے استاد ہو ایسے چلا دوں ایسی چلا دوں نو میں بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں بنا بنا نو پڑا سکین شکر رہے میں بنا کے سب کو بھیج دیتا ہوں سب لوگ چلا سکیں گے اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی شیئر بھی کر دوں بس دس سیکنڈ دے دیں لیکن آپ سکرین پر بھی شیئر کر دیں آپ کہنا کہ شیئر کر رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا تو ساری شیئر سکرین اور یہ 3 ہے اور یہ save and close یہ ہے جب لنک یہ اسائن پر کر رہا ہوں اسائن یہ جب آ رہا ہوں 3 create اور یہ سب لوگ خورت ہوتے ہیں یہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں سب لوگ اس پر کلیک کر رہا ہوں یہ لنک شیئر کر دو چیٹ میں میں کر رہا ہوں چیٹ میں سب کی پاس یہ لنک آ رہا ہے اور کوئی بندہ اس کو اٹھا کے وٹس اپ میں بھی کر دے لیکن خیر اس کی ضرورت ہے سب لوگ پاس چلا گیا یہ لنک اور اس پر کلیک کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو جبرا کی سکرین کھلتی ہے جس پر آپ پوچھ بھی کر سکتے ہیں چاہر یہ لنک نہیں ہے ایسا ٹیکسٹ آیا ہے لنک نہیں آیا لنک آیا ہے آپ اسے کوپی کر کے اپنی براوزر کر دیں تو وہ چلا گیا ہے یہ جو آپ کو لنک آیا ہے کرنی لی آپ لنک براوزر میں جا کے انٹر کریں اور جب آپ کلیک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کس طرح سے آپ لاغن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا جی میل کا فر اگزامپل کے تھو لاغن کر لیں اور پھر آپ کو لاغن ہو جائے گا سب لوگ پلیز کر لیں ابھی تک ایک بندہ نہیں اگر آپ میں سے کوئی ایک ہنایت کر دیں وٹسپ گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ وہاں سے یہاں پہ ہو نہیں رہا سب لوگ پلیز کر لیں وٹسپ گروپ میں پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کر دیں کا بناit شکر profound بھی آ چکے ہیں میرا سمجھلو سر فراز سر شرف ویسے اب بتائیں گے کرنا کیا تھا سر فراز ہم نے سر شرف کو میوٹ کیا ہے تو انہیں ایک بار بتا دی کہ آپ میوٹ ہیں انہیں آنیوٹ بھی کریں سر آپ اپنی سکرین شیئر کرو نا میری سکرین شیئر ہو نہیں رہی سر آپ سے لیکن اس میں جیو جبرا کی ونڈو آنی چاہیے ٹھیک ہے میں جیو جبرا کھول لے سا ہوں یہ نیچے والا ختم کر دو ہاں جی بس ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھو آہ الڈیبرا ونڈو میں لکھو ایکس سکیئر پلس وائی سکیئر is equal to one ایکس آہ اور two دبا کے سکیئر باقی لوگ بھی کر لیں is equal to one اور ذرا سکرین کو اب تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو کہ یہ سرکل جو ہے یہ تقریبا ہمارے پورے پیج پہ آ جائے اچھا سر افراد how to get rid of this زوم کا یہ جو پر مجھے ملی ہوں آچھا ٹھیک ہے یہ پورے پیج پہ لے گئے بس 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 ٹھیک ہے تھوڑا چھوٹا کر لو آچھا میں باقیوں کا دیکھ لیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ نہیں نوفل یہ بتا دو کہ تم کروانا کے چاہتے ہو کہ بیسیکر ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کے سب کریں تاکہ ہم سب کی پراغرس دیکھ سکیں ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ کریں میری سکرین صرف سر کے لیے باقی سب لوگ اپنی اپنی سکرین پر کریں ہم لوگ اوریل ہی بتاتے جائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور ہم پھر آپ کی سکرین دیکھتے بھی جائیں گے دیکھتے بھی جا رہے ہیں رضا صاحب نے شاید ابھی سٹارٹ نہیں کیا آپ اس میں جا کے آپ میری سکرین پر آئیں میری سکرین دیکھیں انکوٹ میں جا کے آپ نے لکھنا ہے ایکس اور پھر آلٹ تو دبانا اس سے سکوئر بن جائے ایکس سکوئر پھر پلس پلس وائی سکوئر ایکس سکوئر لیکس سکو لکھ دو آپ تو لکھ دو اوکی دیکھتا تو وہ ٹو کا سکر بن جائے گا ٹو کا ریڈیا سے سکر بن جائے گا اور سکوئر کیسے کیا ہے کہ ہم نے بیسیکلی کیاپ جو سکس کے اوپر شفٹ ہوتا ہے نا وہ کرپٹریس کر کے سکوئر کیا ہے اور آلٹ ٹو دبا جائے اس سے سکوئر بن جائے آلٹ دبا کے ٹو دبا دیں یا ایکس دو دفل ایکس ڈوٹ ایکس سکوئر نہیں لے ٹھیک ہے آلٹ دبا کے ٹو دبا دیں وہ سکوئر بن جائے گا رضی صاحب آپ نے سٹارٹ کر لی جو جبرا کی سکرنگ پہ آپ لے ہو رہی ہے آپ سے زینب زینب تھوڑا زوم ان کر لو اس کو اور سر آگے کیا کرنا ہے یہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ایرر کیوں ہا جاتا ہے میری سکرین پہ جب میں کرتا ہوں آلٹ جی جی آپ اپنی سکرین شیئر کریں آمور آپ یو سکرین یا پھر اس کا سکرین شو گروپ میں ڈال دے ہم دیکھ لیتا ہم رضی صاحب آپ سکرین شیئر کریں آپ کو شیئر کرنے کی جہادت ہے آپ شیئر کر سکتے آپ میں سے کوئی بھی سکرین شیئر کرے رضا صاحب پلیز شیئر کر دیں اوکی اوکی میں ابھی ایک منٹ میں فون سے ٹائے کر رہا ہوں اس لیے اس سے بھی ٹائے لیپ ٹاپ سے بھی کر رہا ہوں لیکن آج ہے نہیں نہیں آپ لیپ ٹاپ سے ہی کریں اوکی اوکی میں کر دیتا ہوں آپ بس ہمیں بتا دیں ہم دیکھ لیں گے ہمیں بتا ہے ہماری طرف آپ کا شہدہ آ رہا ہے بلینک آ رہا ہے اوکی میں تکا ہے سارا کیا کروانا ہے سارشتھ مجھے بتا دیں مجھے بتا دیں مجھے 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 تھوڑا زوم ان کر لیں ماؤس کے اس سے تاکہ سرکل بڑا نظر آئے گا آپ کو جی بلکل ٹھیک ہوگی آپ بھاگئے اس کو تھوڑا بیچ میں لیں کھینچ کھونچ کے اور اس کو اگر آپ ماؤس آپ کے پاس ہے تو اس کو گول گڑے کو گمھا کے زوم ان کر لیں اگر لاب ٹوپ ہے تو آپ اپنی دو فنگرز کو کھینچیں تو وہ زوم ان ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈوکٹر کرن پلیز آپ بھی اس کو تھوڑا زوم ان کر لیں اگر آپ کے پاس لاب ٹوپ ہے تو اس کی جو ماؤس والا ہے وہاں پہ دو فنگرز کو اپوسٹ ڈیریکشن میں کھینچے زوم ان ہو جائے گا ماؤس ہے تو اس کے گڑے کو گمھا لے گول گولے سر شرف اگر آپ نے انہیں میوٹ کہتے ہیں انہیں بتا دیا اور پھر وہ تاکہ ان سے بات کر لیں ترمیٹ کیا ہو ٹھیک ہے اچھا کچھ بھی کر با لو چلیں ایک اور چیز کر لیتے ہیں اچھا آپ سب لوگ یہاں ٹولز میں جائیں ٹولز پہ جائیں اور یہاں پہ پوائنٹ آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور سرکل پہ کلک کر دیں کسی کو نہیں پتا چلا یہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹولز ہیں اس میں جائیں کلک کریں پوائنٹ پہ کریں اور سرکل پہ کلک کر دیں اور جس نے کر لیا ہے وہ بتا دیں یہ پوائنٹ کلک کر دینا تھا نا نہیں پوائنٹ کو پوائنٹ کو پکڑ کے سرکل کے دائرے کے اوپر رکھ دیں میں نے کر لیا ہاں تو اب آپ پتہ کہ اب آپ یہ کریں کہ یہاں پہ پلے بٹن آ رہا ہے پوائنٹ کا یہ پلے بٹن ہے اس کو چلا دیں اور دیکھیں کیا ہوتا بتائیں مجھے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ سرکل پہ گھومنے شروع ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ پوائنٹ کو نا ایک پوائنٹ سرکل کے اوپر لگا دیں وہاں پہ جا کے نا ٹولز میں سے اوپر سے یہ پوائنٹ سیلیکٹ کریں اور یہ پکڑ کے یہاں پہ سرکل کے اوپر لگا دیں اور پھر اس کو چلا دیں جزا صاحب آپ کو پوائنٹ مل گیا جی مل گیا اس کو سرکل کے اوپر لگا دیں اور پھر اس کو چلا دیں یہ سرکل کا پلے بٹن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ نے اگر پوائنٹ پوائنٹ سرکل کے اوپر لگا دی ہے لگا دی ہے ڈاکٹر کرن بات کریں ہاں جی اچھا 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 تو آپ کا نا بی شاید ہائیڈ ہوا ہوا تھا بی کا یہ جو بٹن ہے نا بی کے یہ آن کرتی ہے آکے تو پلے بٹن نہیں آرہا بی کے اوپر آپ رائٹ الک کریں میرے خیال ہے آہ اچھا اچھا… یہ مسئلہ ہے آپ دوبارہ سے پوائنٹ دوں ہوا نا بی کو سرکل کے اوپر نہیں لگائے تھا آپ نے خالی جگہ پر لگایا ہوگا تو اس وجہ سے اس کے اوپر نہیں لگا سرکل کے اوپر دوبارہ سے لگائیں تاکہ اس کے اوپر لگے وہ یہ اس کے اوپر نہیں لگا تھا ٹھیک ہے میں چیک کرتے ہوں رضا صاحب شاید آپ کا بھی یہی مسئلہ ہوگا آپ نے کہیں آپ اگر موبائل جیس کر رہے ہیں تو آپ ساتھ یہ ہوگا اگر آپ موبائل جیس کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے اس کی پر سین ہوتی زیادہ نہیں ہوتی یہاں ماؤس پر وہ پھر ہی اٹھا لیتا ہے تو وہ ہاتھ سے کافی زیادہ کلک سارے ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ ایوریج لے کے کر لیتا ہے تو تھوڑا زوم این کر لیں ہاں اس طرح کی چیز کر لیں ڈاکٹر کین ایک سارکل کمانٹ سے بنایا ہے اور ایک اکپیشن سے اچھا میں کمانٹ والا ڈیویٹ کرتی ہوں کمانٹ والا ڈیوٹ کرتی ہوں لیکن شاید اسے یہ مسئلے نہیں ہونے چاہے ساری حضرتنے نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا ہو گیا میرا جو سیکل بنایا اس نے اس کو وہ کیوں دے دیا اور میں نے نہیں کیا ایسا کچھ خود ہی کلر کر دیا لوگوں کو کلرز ملتے ہیں اس پہ سیکنڈ کلک کریں اور سیٹنگز میں جا کے یا پہ دوبارہ بنا لیں سیٹنگز میں جا کے سر بلا میرا چیک کیجئے گا یہ اے پوائنٹ بلکل سرکل کے اوبر کیا ہے رضا صاحب اچھا تھا رضا اس کو لگایا اس جگہ پہ ہے اس نے ایک سیکس پہ بھی لگنا ہے اس نے سرکل پہ بھی لگنا ہے تو آپ یہاں پہ کر کے ہاں میری سکرین دیکھ رہے ہیں یہاں لگائیں گے تو وہ ان دونوں کو انٹرسیکشن پہ جم جائے گا یہاں پہ لگائیں ٹھیک ہے نوفل تم نے زیادہ کچھ بتا دیا اتنا یہ نہیں بتانا تھا بھی اپنی سکرین شیئر کرو سر آپ پھون میں بزی تھے تو ہم نے کہا چلو مزیدار کی چیز بھی نہ لیتے ہیں نہیں نہیں وہ مزیدار چیز کا نقصان ہو جاتا ہے نا یہ اے پوائنٹ کو ریبوف کر دو ٹھیک ہے اچھا بھئی اب باقی لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا جی سر وہ ٹیلی فون بھی ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ہی آیا تھا ٹھیک ہو گیا جب ہی میں نے ریسیف کر لیا ونہ مجھے کون ٹیلی فون کرے گا جناب اچھا یہ اس پہ سے ایکویجن ون بھی ہٹا دو ذرا یہ یوں نہ کہیے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بہت زیادہ چاہنے والے ہیں نفرت کرنے والے ان سے دس کنا ہیں چلیں سر ہمارے دس منٹ رہ گیا ہے کلاس ہتم ہونے میں جی جی مجھے پتا ہے یہ یہ چنکل جو ہے وہ ڈوٹ گھومنے لگ گیا اس کے اوپر کو یہ ڈوٹ ہٹا دے نہیں یہاں سے یہ ڈوٹ تین چلیں ایکویجن کو رہنے دیار نہیں ختم نہیں ہوتی نہ ہو نہیں ہو رہی ہے سر اب آپ دیکھیں کہ یہ باقی لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں نا میری بات بالکل سن رہے ہیں یہ ایک سرکل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سرکل کی جو سٹیڈی ہے وہ کیلکولس میں شامل نہیں ہوتی یہ بڑی اہم بات ہے سرکل ہے اسٹیٹک سرکل آپ نے فرمایا ٹیٹیک سٹیٹیک سٹیٹیک رکا واہ منجمیل اچھا اسٹیٹیک سٹیٹیک سٹیٹیک سرکل ہے اچھا اب آپ انپوٹ پہ لکھیں کوس آف ایکس ایک پنکشن بن جائے گا انپوٹ میں جائیں کوس اور وہ زیرو سے ٹو پائی تک ایکس لکھنے کوس ایکس اور یہ زیرو سے ٹو پائی تک اس کو انٹرول رکھنا ہے تو ایف کمانڈ استعمال کر لو وہ باقی لوگ بھی اس طرح بنا لیں میں بتا دیتا ہوں کوس ایکس لکھ کے آگے لکھے جانا اور یہاں کومہ ڈالنا اور ایکس لکھنا ہے زیرو سے پائی تک سر بتایا آپ نے زیرو سے ٹو پائی ایکس گریٹر دن ایکس لیس دن ایکوال ٹو پائی ایکس لیس دن ایکوال ٹو پائی یہ انٹ تم نے ضرور ڈالنا تھا ضرور ہی ہوتا ہے تو پھر رہنے دے نا کومہ لگا دیں نہیں کومہ نہیں لگا نا تھا وہ ایف واری کمانڈ استعمال ہو جاتی نا یہ ویسے چلا نہیں ہے ابھی کیا نہیں چلا ایف کمانڈ یہ ٹو پائی تیسے آگے جا رہا ہے نہیں ٹو پائی سے آگے نہیں جا رہا ٹھیک ہے اس کی جو ہوریزنٹل سکیل ہے نا اس کو کمپریس کر لو تھوڑا سا نہیں ہوریزنٹل سکیل کو ہوریزنٹل سکیل کو چلا اچھا ٹھیک ہے ایسی ٹھیک ہے اچھا آپ دوسرا لکھو سائن اکس یہ آپ نے پائی جو ہے کہاں سے رکھا ہے میں باقی لوگوں کو دیکھ لوں کون کیا کر رہا ہے تاکہ سمیر بول لو کچھ میں کہہ رہا تھا پیچھے آپ ڈال لیتے میں بھی یہی سوچ رہا تھا یہ کیوں پوائنٹ چلا رہے ہو میں نے کہا تھا پوائنٹ نہیں چلانا ابھی سر نہیں میں دوسروں کی سکرین دیکھ رہا ہوں جس کا چل رہا ہے میں اس کی سکرین پوائنٹ ابھی نہیں چلانا تھا ڈاکٹر کرن آپ نا پوائنٹ ہٹا دیں اس پر پوائنٹ میں نے ہٹا دیا میں نے ہٹا دیا مجھے پرانی شور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا وہ مجھے پرانا شور ہے ڈاکٹر کرن بھی ہمارے ساتھ ہیں جی سر جی سر میں شروع سے ساتھ ہوں جی سر میں ہوں ساتھ اوہو تو آپ نے بتایا نہیں آپ کو ویلکم کرنا تھا آپ تو ہماری بہت بڑی مہمانے خصوصی ہیں سر میں جو ہے نا تھوڑا سا کچھ مصروف بھی تھی آ تو مطلب ساتھ ساتھ آپ کا کام بھی دیکھ رہی تھی اور اپنا کام بھی کر رہی تھی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اچھا یہ بہت ہماری بہت بڑی عزت افضائی ہے اگر آپ بھی ہمارے اس میں شامل ہیں سر مجھے تو آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا کیا باتیں کر رہی ہیں کیوں گناہگار کرتی ہیں مجھ کو یار یہ تم کیا کر رہے ہو ایک چھوٹی سی کمانڈ میں نے لکھی تھی اچھا میں لکھ کے دے دیتا ہوں سب کو لکھ کے دے دیتا ہوں اگر لکھی کومہ اور زیرو آہ گریٹر دین ایکس آہ ڈین 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 equal to اور اس کے بعد پی آئی capital میں پی اور آئی چھوٹا یہ میں لکھ کے چیٹ میں ڈال دیتا ہوں یہ آپ نے less than equal to کے sign اور پائے کا symbol کہاں سے لیے less than لکھیں اور اس کے آگے equal to لکھ دیں وہ خود ہی پکڑ لیتا پائے کو پی آئی انگلیش میں لکھیں پی capital آئی چھوٹا تو وہ پکڑ لیتا ہوں میں چیٹ میں ڈال دیتا ہوں algebra window تھوڑی چھوٹی کر دو ٹھیک ہے سر اتنے بھی چھوٹی نہ کرو کہ وہ نظر نہ آئے پھر بس ٹھیک ہے اب sign x بھی لکھ دو sign x اور اس میں بھی وہی لکھنا ہے ہاں بلکل وہی وہی کچھ x is zero less than equal to x less than equal to two pi color change کر دو ان کے کر دیتا ہوں sign اور cosine کے ایک کنیلہ کر دیتا ہوں جس سے نہیں ہو رہا وہ کر لیں اور اور اس کا score کو red تھا اس کو blue کر دیتا ہوں یہ black points کیوں لگے ٹھیک ہے black points اٹھا دو ابھی کے لئے یہ intersection اچھا یہ blue کر دیتا ہوں اچھا جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو اوپر equation لکھی ہوئی ہے نا x square plus y square is equal to one یہ static circle کی ہے آپ سن رہے ہیں 10 minute رہ گئے ہیں پھر اگور سے سنیں ہاں اگر کوئی motorbike اس circle پہ چل رہی ہو کسی خاص speedometer reading کے ساتھ تو یہ equation ہماری مدد نہیں کرتی اچھا اب تم ایسا کرو کہ sign اور x کو استعمال کرتے ہوئے ایک point کو چلا دو اس کی اوپر ہاں نوفل ایک point a لکھو اوپر cos x sign x لکھ دو مطلب ایک point چلا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہ slider سے چلے گا نا cos x سے چلانا ہے ہم ایسی tool سے slider سے چلا دو slider کو movie mode میں چلا دیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ time کا ایک slider میں بنا دھتا ہوں time is equal to zero ٹھیک ہے اور یہ minimum values کی ہم میں کر دیتا ہوں zero اور یہاں سے maximum value کر دیتا ہوں two pi ٹھیک ہے pi کو pi سے لکھتے ہیں اور اب میں ایک point بنانے کے لیے جاتا ہوں پھر ان سے input میں round bracket start اور میں نے لکھا cause x نہیں پہلے sin x چلو ٹھیک ہے sign sign of t time comma cause of time اور یہ میں نا copy کر کے اس میں بھی ڈال دوں چیک ہوں گی اور اس کو میں نے enter کر دیا اور یہ میں چیک ہوں گی اس کو red کر دو color point کو ہم red کر دیتے ہیں سلائیڈر کا وہ چلا دو سلائیڈر کا play button on کر دیتا ہوں اچھا جو نہیں follow کر رہا اب یہ motorcycle چل پڑی ہے اب آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ چلتی رہے motorcycle اسی طرح نہ نہ واپس نہ آئے چلتی رہے ایک ہی direction میں چلتی رہے ہاں جی اب آپ یہ دیکھئے کہ جو پہلی equation تھی x square plus y square is equal to one وہ ایک static circle کی تھی زینب زینب ہیں یا فاطمہ میں confuse کر دیتا ہوں زینب زینب آپ یہی رکھو سکرین یہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ circle کا ان sign اور cosign سے کیا تعلق ہے سر میں بتاؤں اگر کوئی تعلق ہے ہاں آپ بتائیں سر یہ جو ہے نا اس میں ہم polar coordinates میں جو ہے نا یہ پلیز polar coordinates یا rectangular coordinates یہ الفاظ تو ابھی استعمال کرنا گناہ کی بات ہے ابھی تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے polar coordinates کیا ہوتے ہیں سرحی تو آپ ایسی زبان استعمال کریں ان دونوں کا relationship بتانے کے لیے جو مجھ جیسے جاہل کو بھی سمجھا جائے اگر سر ہم یہاں پہ سائن اور وسائن curves کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا یہ curve shape میں ہے تو circle بھی جو ہے وہ curve shape میں ہے دونوں straight line فینامینا کو نہیں بلکہ curve کو شو کر رہی ہے لیکن مختلف ہیں curves ہاں جی تو پھر مطلب ان کا مطلب یہ کہ یہ کوئی خالہ ذات بھائی ہے چچا ذات بھائی ہیں کیا ہیں یہ سائن اور کسائن سائن اور کسائن دومین فرق ہے یہاں پہ circle کے لیے ہم نے اور آپ نے دومین کا لفظ استعمال کر دیا میں ڈر جاتا ہوں ایسی چیزوں سے جی مطلب circle کا سائن اور کسائن سے آپ کی جو intuition ہے یا common sense ہے جو آپ کے دماغ میں ایک تصویر بنتی ہے جس میں terminology بیچ میں نہیں آتی اس کے درمیان میں جو relationship ہے سائن اور کسائن تو یہاں پر لال رنگ کا کسائن فنکشن ہے اور نیلے رنگ کا سائن فنکشن ہے یہ سائن فنکشن پلوٹ کیے ہوئے ہیں ٹائم کے حساب سے جبکہ یہ circle پلوٹ کیا ہوا ہے x اور وائی کے حساب سے بڑی important بات ہے circle کا plot x اور y کے حساب سے ہے جبکہ سائن اور کسائن کا plot time کے حساب سے ہے جب موٹر سائیکل چل رہی ہو اگر موٹر سائیکل ہی نہیں ہے تو x سکیئر پلس y سکیئر بہت کافی تھا ہمارے لئے لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل چل پڑی اس کے اوپر یا کوئی سیارہ سورج کے گھومنا شروع ہو گیا اور سورج ہم ایزیوم کرتے ہیں سینٹر میں ہے جو ہم نے دکھایا نہیں ابھی سر اس کی ایک اور مثال موت کا کونہ بھی ہے ابھی ہم تھوڑی عرصہ زندہ رہنا چاہتے ہیں جی ابھی بہت کے کوئے میں یا بلیک ہول میں کیوں وہ آپ اس دکھیل لکھ چاہتی سر میں گزارش کروں گا کہ یہ دوسری جو پہلے والی بات کیسے زرہ اس کی مقرر بیانی فرمائیے گا کیسے کر کہ اگر بہت بلکل ٹھیک ہے بات اگر ایکس کیر پلس اور اسٹیٹک سرکل کی بات کرنی ہے تو اسٹیٹک سرکل کی تو بڑی سمپل ہے ایکس کیر پلس وائی سکیر اس ایکل ٹو وان لیکن چونکہ وہ اسٹیٹک ہے وہ کیلکولیس کا حصہ نہیں ہے جب موٹر سائیکل چلتی ہے نا تو اس میں چینج آتا ہے اس کی پوزیشن میں چینج آتا ہے اس کا ایکس کوڈینیٹ بھی چینج ہوتا ہے اس کا وائی کوڈینیٹ بھی چینج ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے میں آخری منٹوں میں آج کی ہیپی سوڈ کے آخری منٹوں میں کیلکولیس کو ڈیفائن کر رہا ہوں کیلکولیس کیلکولیس اس چینج چینج سرکل تھا آپ کا ایکس سکیئر پلس وائی سکیئر اس ایکل ٹو ون اس میں کوئی چینج نہیں آرہ تھا کیلکولیس کا حصہ فارملی نہیں انفارملی تو کہہ سکتے لیکن جب موٹر سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے سرکل پہ تو پھر موٹر سائیکل کی جو کوڈینیٹس ہیں جو ٹریجیکٹری ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ آج کا لیکچر یہ بتانے کے لیے تھا کہ کیلکولیس کب آتا ہے بیچ میں اچھا اب جب کیلکولیس بیچ میں آ گیا تو اب یہ چلتی بھی موٹر سائیکل سرکل میں اس میں ایکس سکیئر پلس وائی سکیئر اس ایکل ٹو ون ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن اب ہمیں سائن اور کوسائن میں جانا پڑتا ہے یہ جو لنک ہے نا سرکل سے سرکولر موشن تک کا لنک دو باتے سرکل سٹیٹک ہے سرکولر موشن دائنمک ہے سرکل کیلکولیس میں نہیں آتا سرکولر موشن کیلکولیس میں آتی ہے تو جب سرکولر موشن آ جاتی ہے تو ایکس سکیر پلس وائی سکیر از ایکل وان والی ایکویزن بے فائدہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں سائن اور کوسائن کو کسی نہ کسی طرح شامل کرنا پڑتا ہے یہ چیز آپ نے پہلے آپ کے ذہن میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی باری باری آپ سب لوگ یہ مجھے ہان نہیں میں تھوڑا بہت ایک سینٹنس بھی اگر آپ بول دیں تو وہ بڑی بات سر اگر یہ پورا سرکل ہی جی اگر پورا سرکل نہیں موو کر رہا ہوتا پھر کیا ہوتا سرکل کو اگر ہم سرکل کو موو کرنے لگتے تو پھر تو وہ پئیا چلنا شروع ہو جاتا وہ بھی چلائیں گے ہم لیکن ابھی ہم سرکل میں موٹر سائٹ تل کو چلا رہے ہیں سار یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں ہم نے سائن اور کوز اس لیے لیے ہیں کیونکہ اب یہ سرکل نہیں رہا لیکن یہ سائن اور کوز ہی کیوں لیے ہیں ہاں یہ سائن اور کوز کیوں لیے ہیں اور ان کا سرکل سے کیا تعلق بنتا ہے کیا یہ سوال بچہ زاد بھائی ہیں خالہ زاد بھائی ہیں کیا کیا رشتہ ہے ان کا یہ بڑا اہم اور بڑا کروشل سوال ہے باقی باری باری آپ سب لوگ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کچھ تھوڑا بہت اس لیے کہ میں اتنا ہی ٹائم سپین کروں گا اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے جو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی قسم کا ریلیشن چپ ہے جبکہ یہ بڑا جائز ریلیشن چپ ہے بڑا خوبصورت ریلیشن چپ پہلے پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد جی نہیں سر میں نے آپ سے ہی سن کیا مقلب ان کا ریلیشن سرکل کا اور سرکل اور موشن کا یہ ایک بڑا عجیب و غریب ریلیشن چپ ہے یعنی سرکل کو ڈیفائن ہم نے کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بڑے مزیدار اس کی ہسٹری بتا دوں سرکل ہمارے ذہن میں کیوں آیا آپ کو کیو میں جب ہم کیو مین ہوتے تھے نا انسان جب ہنٹن کیا کرتے تھے ہنٹن تو خیر ابھی بھی کرتے ہیں سیویلائز تو ہم ابھی بھی نہیں ہوئے لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں تو ان کے کیوز کی اندر بھی سرکلر چیزیں بنیوی نظر آتی ہیں ہر کل ان کے دماغ میں کیسے آئے تھے وہ اس طرح سے آئے تھے کہ سورج سرکلر تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ درخت کا تنہ بھی سرکلر ہوتا ہے اور پھر انہوں نے جب ذرا تھوڑا زیادہ ان کی آنکھیں کھلیں اور یہ وندر والی کیفیت بڑھنی شروع ہوئی تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو زمین ہے یہ سورج کے گرد ایک سرکل میں چکر لگا رہی ہے تو زمین کا سورج کے گرد ایک آلموسٹ سرکل میں چکر لگانا اصل چیز تو یہ ہے نا مطلب آشق کا محبوب کے گرد چکر لگانا ایک سرکل میں وہ زیادہ قریب بن نہیں جا سکتا اور زیادہ دور جانے کا بھی دل نہیں کرتا اس کا یہ جو سرکلر موشن اس کا سرکل سے بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ جو گہرا تعلق ہے آشق اور معشوق کا اس میں وہ ایک بیچ میں کچھ لوگ ہوتے نا جو اس تعلق میں تھوڑا سا سہولت پیدا کر دیتے ہیں صحیح کچھ ملاقات کروا دیتے ہیں سائن اور کسائن ہیں صحیح 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 جانے سرکلر موشن اور سرکل کے درمیان جب تک سائن اور کسائن نہیں آئیں گے ان کا اگر اس کو میتھمیٹیکلی ہم نے بیان کرنا وہ تو پورا پورا ہم اس پہ ایک لیکچر سپینڈ کریں گے نا جی آجی پورا ایک لیکچر تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمری کروں تو ہم نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کو ہائیڈ کر دو سرکل کو اور یہ جو اے یہ ایک پوائنٹ اس کے ساتھ اس پہ بھی چلاتا جائے اگر میں اس پوائنٹ کو اس کے ٹائم کی رینج دے دوں تو یہ سرکل بن جاتا ہے یہ چیز بردار سی نہ ہو گیا یہ تم نے کیوں بتا دیا یہ ان سے میں نے وہ ڈسکور کروانا تھا بردار نہیں ہو رہا تھا ہاں کئی چیزیں برداشت نہیں ہوتی اس ورکشاپ میں یہی تو چیزیں ہیں یہی تو خاص بات ہے کہ کئی چیزیں آپ سے برداشت نہیں ہوں گی آپ کو غصہ آجائے گا اور کئی جگہ آپ کو پیار آجائے گا ڈاکٹر کرن آپ برا تو نہیں مان جاتی میں یہ پیار محبت دردر کے جب مجھے پتا چلا کہ آپ بھی موجود ہیں تو میں ذرا دردر کے کر رہا تھا اس لیے کہ آپ سوچ رہی ہوں گی اچھا بس پیار کرنا شروع کر دیتے ہاں جاتے جاتے وہ آخری وہ والی بات کہ اگر ایک سورج ہٹا دیا جائے تو بھی دیکھیں اگر ایک دو آشک ہیں کسی ایک لڑکی کے یا ایک محبوبہ کے اگر ایک کو زبردستی ہٹا دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ بڑا خطردار سوال ہے سر دیکھیں نا سورج ہٹا دیا ہے اس کا انفلوینس بھی تھا اور ہٹا دینے کہ باوجود وہ پات برقرار رہا یہ تو ڈاکٹر کرن ہی بتائیں گی اب آپ کو ڈاکٹر کرن آپ کو بھی ہرانی ہوئی تھی سر میں نا دراصل مجھے تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر نہیں ہوا ابھی بات نا تو اس لیے ذرا اچھا 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 ٹھیک ہے آپ نے شاید دیر سے جوائن کیا تھا یہ بڑی مزیدار بات تھی جو ہم بعد میں آپ کو بتا دیں گے یا جب آپ یہ جب ریکارڈنگ آپ دیکھیں گی تو اس میں تو لوگ ایسے حیران پریشان ہوئے کہ یہ رضا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بیوی اگر ان کو لوری بھی سنائیں گی تو ان کو ساری رات نہیں نہیں آئے گی صحیح اور میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ حران اور پریشان کرنا ہی تو ہمارا کام ہے اس ورکشاپ میں چلیں ہم اس ورکشاپ کو سمیٹ تے ہیں کل ہم دوبارہ پونے چار بجے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ٹھیک ہے اور سرفراز آپ اگر دو منٹ ٹھہر جائیں اور باقی لوگ اگر چاہیں تو وہ رخصت ہو سکتے ہیں خدا آفظ میرا question تھا کہ سورج کو کسی نے زمین کے ساتھ نہیں باندھا ہوا تو کیوں اس کے گھومنے پہ مجبور ہے کسی خوبصورت سوال یہ رضا صاحب اور ان کی بیوی میں بہت محبت ہے ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے آپ میں جی سر برکل ان کی رضا صاحب اردو نے باندھا ہوا اردو نے باندھا ہوا ایسی لگی اردو باندھا ہے نا اردو نے باندھا ہوا ہے کسی نے پنجابی میں باندھا سر وہ پنجابی پنجابی بولتا ہوں شاید وہاں بھی باندھا ہاں تو یہ آپ کا سوال بڑا اہم سوال ہے یہ کچھ ایسی اٹریکشنز ہوتی ہیں جو جن کو دھاگے کی ضرورت نہیں پڑتی رسی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بات نیوٹن کو پریشان کرتی رہی کئی سو سال تک اور اس کے بعد آئنسٹائن کو پریشان کرتی رہی کہ یہ گریوٹی ہے کیا چیز یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ میرے خیال میں ملین ڈالر کا سوال ہے اور اس کو دیرے دیرے آنسر کرنے کی کوشش کریں گے اور جب آنسر کر بھی دیں گے اور آپ کو تسلی ہو بھی جائے گی پھر بھی آپ کو ایک دن یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کس گئی ہے مجھے تو ابھی تک نہیں پتا یہ گریوٹی کیا ہوتی ہے یہ واقعی بہت اہم یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو کیا بات ہے سر اس کے علاوہ اس سوال کا جواب اس پہرائے میں اور اس کرینے سے میں کسی سے امید بھی نہیں کر سکتا ایسے سوال کا جواب ایسے دینا میں تو کیا بات ہے سر میں نے تو جواب ہی نہیں دیا جی کیا بات ہے میں نے تو جواب ہی نہیں دیا میں نے تو آپ کی محبت کا ذکر کیا آپ نے جو ایک لفظ بیان کیا میں آج تک اس کوش پیرائے میں شاید بلکہ کوئی بھی بیان کرنے سے کاسی رہا ہو کچھ کشش ایسی ہوتی ہیں جن کو دھاگے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا بات ہے دھاگے کی بات ان کو زنجیر وہ اتنی سخت قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی زنجیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں ذرا سی ذرا سی بات سے ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں سر میں میں ثرور لے رہا ہوں ابھی تک آپ اس بات کہ کچھ کشش ایسی ہوتی ان کو دھاگے کیا بات ہے بات میرے خیال میں ہم بند کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف 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 صرف